سندھا جی کرتے رہے ہمارے آباؤ اجداد پور فاضل ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بکواس کی وجہ سے آباؤ اجداد کی بیش ہوگا یہ نہیں ہو سکتا تو مسئلہ ساتھ آپ ہمیں ڈراتے ہیں اللہ کے عذاب سے لے آئیے فاتنہ لائیے ہمارے پر بماؤ عذاب تغیدنا تخوفنا جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں کنت من السادقین اگر ہیں آپ سچوں کے گروہ میں سے ہم تو آپ کے جھوٹوں کے گروہ کے عادی سمجھے ہیں اگر آپ سچوں کے گروہ سے اس کے آئے ہیں تو وہ عذاب لے آئے ہیں قَالَ حُودْنے کے دیا قَدْ وَقَعَ لَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ قَدْ وَقَعَ لَيْكُمْ پڑھ سکیئے آپ لوگوں کے اوپر مِنْ رَبِّكُمْ آپ کے پروردگار کی جانب سے رشتن گند پھر ابومینیشن وَغَضَبُنْ اور اللہ کا غضب اَتُجَادِلُونَنِ آیا آپ میرے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں فی اسمائیں سمیتم ہوا نام کے خداوں کے حوالے سے جو آپ انہیں بنائے ہیں نام بھی آپ نے رکھے ہیں بنائے بھی آپ نے اَتُجَادِلُونَنِ آپ میرے ساتھ ریزننگ کر رہے ہیں فی اسمائیں ان ناموں میں یا نام کے خداوں میں سمیتم ہوا جس کے نام بھی آپ نے رکھے ہیں چیز بھی آپ نے بنائی اور نام بھی نام بھی چیز بھی آپ نے بنائی نام بھی آپ نے رکھے حجیب لوگ اس میں جرے ساتھ ہی دن کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں حود علیہ السلام نے کتنے شکنیکل طریقے سے ان کو چار چیز کر دیا کہ اس قسم کے بے وکوم کہیں اور مل سکتے ہیں جنہوں نے چیز بھی خود اپنے تئی بنائی ہو نام بھی اپنے تئی رکھتی ہو اور پھر اس کے پاس آکے اس کے مرادے بھی مانگ رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر ہماقت کوئی تصور ہو دکھتا ہے کیسے ٹیکنیکلی ان کو جھچ کر دیا قَالَا تُجَادِلُونَنِ آپ میرے ساتھ ریزنگ کر رہے ہیں فی اسمائل نام کے خداوں میں یا ناموں میں سمیتم ہوا جو آپ ہی نے رکھے ہیں انتم آپ نے وآباؤکم یا آپ کے فور فادر نے تو انتم وآباؤکم کچھ آپ نے بنائے نام آپ نے رکھے کچھ آپ کے فور فادر نے بنائے نام بھی انہوں نے رکھے یعنی میر کہ یہ آپ کے خداوں کا سلسلہ تو ایک کانٹینیوز پراسس ہے نہ ختم ہونے والا یہ تو نہ ختم ہونے والا پراسس ہے یہ تو ایسا تسلسلہ کے ختم ہونے کا نام نہیں رہتا کل کے دس پندرہ اور بھی شامل ہو جائیں گے ان کو ابھی ممبرشپ کہ ممبرشپ کو ذرا ڈیوالپ کر لیں یہ تو مقزید کی جنرل باری ہے زیادہ سے زیادہ بنائے یاد کیا خصیبت بنائے سکے تو اسے ممبرشپ بڑھا رہی جائے یہی ممبرشپ تو بڑھتی رہے سمیتم ہوا انتم و آباؤکم ما نزل اللہ نہیں نازل کر دیا اللہ تعالی نے بہا ان کی علوہیت پر من سلطان کوئی بھی دلیل فانتظرو انتظار کیجئے اللہ کے عزا کے انی میں معاکم آپ کے ساتھ من المنتظرین انتظار کرنے والوں میں سے بھی ہوں نظارہ کرتے جائیے فانجے ناؤ نجات دے دیامنے اس کو واللزین اور ان لوگوں کو مغو جو اس کے ساتھ بے رحمت من اللہ اپنی رحمت کے سہارے وقتانا دابر اللہ میں نے کہلے اس کے لئے وقتانا دابر اللہ اور بے خوبن سے نکال دیا ہم نے کار دیا ہم نے اس کے پیچے کو نہیں اس کے بے خوبن سے نکال دیا جڑوں سے وقتانا دابر اللہ اور بے خوبن سے نکال دیا جڑوں سے وہ کار پہنکا ہم نے اللہ ان لوگوں کو قذبو بے آیاتنا جو جسلا چکے تھے ہماری آیات کو احکام کو وما قانون ممنین اور وہ سے نہیں ماننے والے وَإِلَا سَمُودَا بِجْوَادِيَا تَامنِ سَمُود کے پاس اخاؤں ان کے بائی صالحاً صالح صالح اس نے کہے دیا یا قوم او میری قوم عبداللہ ایک مانو اللہ تعالیٰ کو مالکم میلائیں غیرو جسے امسیڑی فَقَدْ جَاتُمْ آگئیے آپ کے پاس بیینت موجزہ مِن رَبِّكُمْ آگئیے آپ کے پاس بیینت موجزہ مِن رَبِّكُمْ آگئیے پروردگار کی جانے سے کیا موجزہ حاضحی ناقت اللہ کی اللہ کیون کی انہوں نے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کرے ابھی آپ جائیں مدینہ منولہ سے تبوک کی جانے مدائن صالح ایک جگہ ہے وہاں پہ آج بھی ان کے وہ پہاروں کے اندر وہ تاکھانے موجود ہیں تو مدائن صالح وہاں پہ ایک چھتان اور ایک چھتان میں وہ درار ابھی تک موجود ہیں تو انہیں ڈیمانڈ کر دیا کہ اس سے نکالیں ایک اونٹی کو جو گبرن ہو نو مہینے کی فرگنٹ ہے صالح علیہ السلام نے شیدیا خدا ہوندہ یہ موجزہ دے کہیں شاید انسان کے بچے بن گیا ہیں شاید انسان کے بچے اور علاقہ ایسا خوش ہے کہ ایک قواہ تھا ان کے پاس ایک قواہ تھا اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نے جو کچھ معنی ہے میں نے بھی کوئی ٹیسٹ کو کروانا ہے ہاں مفت میں موجزہ دے تو نہیں بنتے یہ اصول میں بتا چکے ہیں کہ موجزہ طلب کرنے کے بعد پھر اللہ کریم معاف نہیں جاتا کہ نو کوئی ہے نہیں جن جائے تو اللہ کریم نے فرمایا اب ٹیسٹ کا مسئلہ ہے آپ نے شاہہ اور میں نے دے دیا تو اب ٹیسٹ ہے کہ قواہ کا پانی ایک دن اونٹی کا اور ایک دن انکان تو جس دن اونٹی کی باری ہوگی تو یہ لوگ جوز سے گزارا کرنگے اور یہ سے کنس باری ہوگی تو یہ لوگ پانی پیتے رہے ہیں اب علاقہ گرمتہ ہے ان کو پیاس لگ گئی کیا پیاس لگ گئی انہوں نے کہا ہاں میں پانی پینا خدا کے بند ہوئی اونٹی کی باری ہے انہوں نے کہا اونٹی کا ہی خاتمہ کر رہا ہے ٹیسٹ ہے مسئلہ ہم تو مرتے ہیں پیاس کی ہو جاتے ہیں اونٹی کو شہیر کر لیا اور بچہ جو اس کا تھا وہ بات کے پھر اس حسان میں داخل ہو جائے قالو ہا ذہین قطلہ یہ اللہ کی اونٹی ہے لکم آپ کے لئے آیتاں نشانی فضروعہ چھوڑ دیجئے سیتاکل جو کاتی رہے سی ارض اللہ اللہ کی زمین میں وَلَا تَمَسْرُعَ اور نہ پہنچائے اس اونٹنے کو بسوئن کوئی تکلیف فَيَا خُدَكُمْ عَدْرُوَائِ فَيَا خُدَكُمْ ذَرِفْنے لے لے گا آپ لوگوں کو عذاب ان علیم دردناک قسم کا عذاب فینفل عذاب وَذُكُرُو اور یاد کیجئے اللہ کی نعمت کو اِذْ جَعَلَكُمْ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا آپ لوگوں کو خلفاء سکسر مِمْ بَادِ عَادِن عَادْكُمْ کے بعد وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ سَبْوِیہ سَبْویہ مانا اسکان اسکان نین رہائش دلانا اچھی بلی رہائش دلانا وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ اور اچھی بلی رہائش دلائے آپ کو اللہ تعالیٰ نے فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر تَتَّخِذُونَا آپ بناتے من سہولِہا ہموار زمین میں سہولِہا سال الارضنین ہموار زمین پلین تَتَّخِذُونَا آپ بنا دیتے من سہولِہا ہموار زمین میں قصوراً پیلسے وَتَنْحِتُونَا اور آپ وَتَنْحِتُونَا یہ کہیں کود نہ 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 کہیں وَتَنْحِتُونَا اور آپ دکھ کرتے ہیں الجبالہ پہاڑوں کو بیوتاً اسیمِ پتر کے اندر گر بناتے رہے ہیں تو یہ سنت ان کی ایتری ڈیولپٹی کہ اتنا بیل باٹم کر دیا اگر آپ جائیں وہاں مدائنِ سالے میں یا آپ اردن کے اندر جائے پیش رامے تو آپ کو ستا لگ جائے گا آپ کو کہ قومِ امباد اور قومِ سالے کتنے محر لوگ قومِ امباد یہ سارے لوگ کتنے سارے گزر گئے یہ سارے پڑے محر دے اپنے اپنے دور کی محارت تو ان کو سن پرسنٹ ہاتھی تھی آپ ذرا میں آیت نمبر ٹونی ہے وَلُوتَنِ اسْقَالَ لِقَوْمِ اور یا تی جئے لُوت کو جب اس نے کہ دیا اپنی قوم سے انکم آپ لوگ لَتَاتُونَ الْفَائِشَتَا کرتے ہیں آپ یہ گندہ کام جیز بن چکے کہ بجبار اِن لَكُم لَتَاتُونَ الْفَائِشَتَا آپ لوگ یہ گندہ کام کرتے ہیں مَا سَبَقَكُمْ بِيَا کہ آپ سے تیلے سبقت نہیں لے چکے یعنی یہ کام نہیں کر چکے آپ سے تیلے اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ مَخْبُوطنے سے کوئی بھی یہ اِن نیچر کام نہیں کر چکا آپی لوگ ان کے فاؤنڈر ہیں اس کام کے اَئِن لَكُم لَتَاتُونَ رِسُولِ پَاس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے متعلقے بات کہی کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہی ہے کہ لگ مرد اور عورت جیز اور لیسنر بن جائیں تو حضور پاک نے فرمایا کہ اِن نیچر کام یہ جب زیادہ ہو جائے اس کامت کی اچھی شانی ہے ان یصافد الرجل الرجل حضیفہ بن الیمان کی حدیث میں والمرأت مرأت یہ جب لوگ جیز اور لیسنر بن جائیں گے اَئِن لَكُم لَتَاتُونَ الرِّجَالَ آپ لوگ آتے ہیں مردوں کے پاس کس لیے بس وہ یہ ایک کام ہے وَتَقْتَعُونَ السَّبِيلَ اور آپ لوگ رابری کرتے رہتے ہیں وَتَاتُونَ فِي نَا دِيكُم الْمُنْكَرَ وَتَاتُونَ اور آپ آتے ہیں اَلْمَذَامِيرُ والدراث اَلْمَذَامِيرُ ،اَهَا ایساں ساً رہت layout my Hoff fram اِن مرضامير والدراث یہ ان کے مجالف موسیقMe کے لائے منعقد 기대사 میسے سی하지 ہمارے حضر صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ ایک جگہ میں بہتا ہوا تھا وہاں پہ لوگ اس چیز کو برا نہیں سمجھے تھے تو اس پہ بات شروع ہو گئی تو انہیں مجھے کہا کہ آپ پتھان لوگ اس چیز پر لکھے اتنا برا مانتے ہیں انہیں کہا بھائی کام کہ ہر کام کے لئے الگ جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کرنا جائیے تو انہیں کہا نہیں آپ لوگ کبھی وہ بھکار مارنا بھکانہ کہا کہ اس طرح نہیں جاتے تو دی سیم ہوا یہاں سے نکلے یا وہاں سے نکلے تو وہی آواز ہے یہاں سے نکلے تو آپ لوگ نہیں مکرہ چاہتے وہاں سے نکل جائے تو آپ لوگ پہر آنے خدا رحم فرمائے بھٹان کو اللہ اس طرح زریم میں کر دے اس نے پھر موت پہ پہلے اپنے گھر نہیں آنا ہاں پھر کوئی چھوڑ دے جائے وہ گاؤں چھوڑ دے پر نہیں آتا کسی کے سامنے ہوا اس کی آجائے بس کسی کے سامنے یہ مسئبت نکل جائے اللہ رحم فرمائے حالانکہ اتنے ایک سیم پر بھی نہیں جانا چاہیے یہ مسئبت نکل جائے وہ ظاہر ہو جائے یعنی اگر کوئی پندر ڈال لے پھر لیکن اگر ظاہر ہو جائے تو اللہ رحم فرمائے کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک لکھی کا مشہور ہے کہ ایک آدمی کا ایسا ہو گیا تھا گھر کے اندر بیوی کے سامنے لیکن بیوی کے ذات کو آدمی کپردہ نہیں ہوتا لیکن یہ کی خبیص چیز وہاں سمجھی جاتی ہے کہ اس آدمی نے گھر چھوڑ دیا گھر چھوڑ دیا دس بارہ سال کئی اور رہا دس بارہ سال بعد اس نے کہا کہ چھوڑ اب جاتے ہیں شاید بچوں کی ماں کو تو وہ بات گول گئی ہو جائے صحیح لیکن جو چیز آپ کے حجرت کا محرک ہو گئے تھے کہ آپ حجرت ہی سویہ سے کر سکے تھے تو جب وہ واپس آیا تو گھر میں اس کے بچے کا جگڑا تھا اپنے والدہ کے ساتھ صحیح ہے ابھی دروالے پہ آپ پہنچا تھا داخل نہیں ہوا تھا تو والدہ نے غطے ہو کر بچے کے آپ کا باپ بھی گوز مارا کرتا تھا پیزہ غرض دیا پیزہ غرض دیا اور جب اس نے یہ بات کی تو وہ واپس کلا گیا کہ خلاوز کا بیڑا غرگرد ہو دے تو ابھی پک یہاں دے تو حضرت صاحب نے دلیل پر یہ چیز دیا حضرت صاحب عطلالے نے دلیل بڑی عجیب دیا ہی کہا کہ آپ دکھار مارتے ہیں تو یہاں سے عوال نکلیں وہاں سے عوال نکلیں حضرت صاحب حضرت صاحب عطلالے نے کہہ دیا کہ جہاں سے ہماری عوال نکلتی اور ہم گرا نہیں مانتے تو وہ تو ہم کلا بھی رکھتے ہیں وہ جو صاحب نے نیزے سے ہوا رکھتے ہیں عوال نکلتی ہے آپ لوگ دیلوں سے کلا رکھتے ہیں جو جواب اس انداز سے دی جاتی ہے اسے کتی ریئی اچھا ہے عربینوں سے کہتے ہیں آس کلا بات فما کان جواب قومی نہیں تا اس کا سلمل اللہ ان قالوا انہوں نے کے دیا اعتناد عذاب اللہ اللہ کی عذاب لائیے ان کلتا من السادقین اگر آپ سچوں میں سے قال اس نے کے دیا رب بن سرنی میری امداد کیجئے ان القوم المفسدین المفسدین قوم کے مقابلے میں ولم ماجاعت جب آگئے رسولنا مارے فرشتہ ابراہیم کے پاس بالبشرا بچے کی بشارت دینے تو انہوں نے کے دیا ہم حلا کرنے والے یہ لوت والے لوگوں کو علاقہ صدوم کہتے ہیں علاقہ صدوم یہ بہرمیت پر شروع ہے اور رویشت تک کھلا جاتا ہے سینکڑوں میل کا علاقہ ہے بہت لمبا تلنگا بہت لمبا تلنگا علاقہ ہے بہت لمبا تلنگا علاقہ ہے اور شام تک جاتے ہوئے اہل مکہ اسی سے گزرتے سے سبھی قرآن کریم نے اس کے متعلق اور وادی شعید کے متعلق لیکن وادی شعید اس کے ساتھ ہی آتی ہے نہیں سارے علاقے میں الحمدللہ گھومتے چکا ہوں تو وادی شعید اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّهُمَا لَا دِئِ امَامِ مُبِينَ یہ فریوے کے دونوں جانب آباد امام مبین فریوے آج کے دور میں سے کہتی فریوے کہ یہ فریوے کے جانب آباد دوتے تو آپ اسی فریوے سے گزرتے ہیں اور آج کی فریوے بھی وہاں سے گزرتی ہے جہاں سے اہل مکتہ سے قاتل اجازے دے یہ جو روز ہیں یہ کوئی نہیں نکلے پہلے لوگ پیدرس پہ جاتے تھے اب لوگوں نے اس درہ وسیل کروا لیے بھر نہ تنگیل اِنَّ آلَى کَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِي آلُوتًا ابراہیم نے کے دیا آپ کو پتا ہے آپ اس جاؤں کو علاق کر رہے ہیں علاقوں کو علاق کر رہے ہیں وہاں تو میرے بچیدے ہیں لوت ابن حاران اس کے والد کا نام کا حاران ابراہیم کا بڑا بھائی جائے قَالَ إِنَّ فِي آلُوتًا قَالُوا نُنَا كَيْدِيَا نَحْنُ آلَوْ بِمَنْ فِيَا ہم جانتے ہیں جو کوئی ہے اس میں لَنُ نَجِّيَنْ لَهُ ہم اس کو چھٹکارہ دے دیں گے وَآلَوْ اس کے آئے فیملی کو بے اللہ مراتا لیکن بیوی کو نہیں سانت میں نلغابرین وہ پی کے رہنے والی ہے وَلَمَّا جَاتُ رُسُلُنَا لُوْ تَنْجَبَا گئے مَارِ فَرِسْتَيْلُوْ كَيْتَا سِيَا بِهِمْ سِيَا بِهِمْ سَاءَ سَاءَ سِيَا سِيَا بِهِمْ مِن جب آدمی کی دل کو ایک بات بری کر جائے دل کو ایک بات اس سے طبیعت پر دیپریسن کا آدمی سکار ہو گیا ان کی وجہ سے وہ دیپریسن کا سکار ہو گیا کیونکہ تو فرستے تھے اور خوبصورت لڑکوں کے شکر میں آئے تھے ان بدبختوں کو تو یہ بیماری وہ تو میمان کو بھی نہیں چھوڑ دیتے وہ تو میمان پہ پہلے آدھ ساتھ کرتے تو سیئے بے میں کہا خداوں پہ یہ مصیبت ہوئی اچھے بھلے خوبصورت لڑکیں وہ تو بدبخت ہو گیا جاوت پرست وَزَاقَ بِهِمْ ذَرْغَن اور اس کا سینہ سنگ ہو گیا وَزَاقَ بِهِمْ ذَرْغَن وَزَاقَ بِهِمْ صَدْرًا وَقَادُوا اُنہوں نے کے دیا لَا تَخَفْ نَدْرِئِئے اپنے مطالب بھی کوئی فکر نہ کریں وَلَا تَاظَن اور ہمارے مطالب بھی نہیں کوئی اصول والی بات جو بقرہ کے اندر ہم کر چکے ہیں کہ خوف یہ اکثر یہ قائدہ ہے کل ہی نہیں کہ خوف جب استعمال ہوتا ہے وہ فکر جو آدمی کو اپنے مطالب سے اور خزن جب مستامل ہوتا ہے وہ فکر یہ آدمی کو اپنے محبوس کے مطالب وہ نے لُو سے کہے لیا نہ آپ کو کوئی دکھ پہنچے گا اور نہ ہمیں اپنے مطالب بھی غمزدہ نہ ہو ہمارے مطالب بھی کوئی فکر آپ کو دامنگیر نہیں ہونی جائے اِنَّا مُنَجُّوكَ ہم چُلانے والے آپ کو وَعَلَكَ آپ کے فیملی کوئی لَمْرَا تَك لیکن آپ کی بیوی کو نہیں کانت من الغابرین اِنَّا مُنزِلُونَ ہم نازل کرنے والے اِلَا آلِحَا دِلْقَرِيَا اِلَا آلِحَا دِلْقَرِيَا اس قریے اور اس جاؤں والوں پہ رجزن بہت بڑی عذاب بِن السماعِ آسمان سے بِمَا کَانُوِيَفْسُقُونَ اس وجہ سے کہ وہ تسلسل سے بدماشی کرتے رہے وَلَقَدْ تَرَقْنَا مِنْحَا آیَةً بَيِّنَةً ہم نے چھوڑ دیا ہے اس جاؤں اور علاقے میں آیتاً بینتاً کلیر نشانی لِقَوْمِ اس قوم کے نیئے آکنون جو عقل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں رسول پاس سے صحابہ نے پوچھ لیا کہ آیے بینا کیا ہے حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حُوَ الْبَخْرُ الْمَيِّتِ وَالْحِجَارَةُ السَّوْدَىٰ وَإِنَّ أَرْضَحَلَا تُمْبِتُ خَذِرًا وَلَا تَخْرُجُ مَا أَنْعَذِبَانَ کہ چار نشانیاں اللہ نے چھوڑی ہیں ڈڈسی آج میں جائیں ڈڈسی کو دیکھیں وہاں کوئی لائٹی آپ کو فیرہ بھی نہیں ملے گا اس پانی کے اندر کوئی فسٹو اور فراغ اور یہ چیز ہیں تو اللائے رہا کوئی وہ نہیں ہوتا وہ جو زخموں پر لگاتے ہیں کیوں ہوتا ہے جونگ وہ جونگ تو وہ جونس بھی نہیں ہے کوئی چیز وہاں پہ حیات ہے نہیں لائٹ ہے نہیں اور وہ بلکل ساکن خاموز وہ ڈبوتا بھی نہیں ہے اس لیے کہ جب اللہ حضرت جبریل نے زمین کوشا کر وہاں پینک لیا تو وہاں کے جتنے سارے منورس پہ اس قسم اس انداز سے افزار ہو گئے اس سمندر میں اس انداز سے کہ اس کی دنسیٹی اتنی بڑھ گئی پانی پانی کی کسافت اتنی بڑھ گئی کہ مساذی الحجم باڑی کے اس کا وزن زیادہ ہے تو میں خود اس میں سمنگ کرتا رہا سمنگ نہیں سمنگ میں سمنگ آتا بھی نہیں لیکن اس میں لیٹا رہا بس لیٹا رہا اقبار پڑھتے ہیں سفیر دا ہمارے ساتھて ہیں audculus پاکستان کہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ میں وہ اپنے ساتھ رسالہ لکھتے تھے پال رہے تھے پانی کر یوٹا میں سارپلیک میں جائیں تو وہ بھی وہ بھی اس طرح ہے قید یہاں بھی اللہ نے کوئی ایسا کیا اور پھر آپ دیکھئے بہرمیت سے نکل کے امان سے نکل کے آپ جائیں عراقی طرح چار پانچ سو میل کا علاقہ یہ جو ہیں بلیک سٹون بالکل ہموار علاقہ اور وہاں پہ یہ کالے پتر اے سے پڑے ہوئے جس طرح یہاں سڑک بنائی جاتی ہے اور وہ بھجی لگا جاتی ہے اتنے اتنے پتر وہاں پہ اس طرح پڑے جاتی ہیں اور اس طرح جس طرح یہ کوئلہ نہیں ہوتا کوئلہ جسے آج میں جلایا جاتا ہے اس قسم کے ہیں وہ پتر اور وہاں پہ کوئی سبس پھوڑا تطور نہیں حضور اتنے پھر آپ نے فرمائے نارضا حالاتم بے تخضر وہ اس کی مٹی جل جائے ہاں یہ تکیے ہاں سیکھ رہنے پھر وَلَقَدْ تَرَقْنَا مِلَا وَإِلَىٰ مَدْيَنَا آلِ مَدْيَنَ کے پاک دِجْوَا دِيَا تَامْنِے اس کے باعث ویب کو یہ ذریعہ وردم کے کنارے اگر آپ پلسطین سے نکل جائیں جارڈن اراب سیریہ ایجب جاتے رہیں اولیاء ہیں انبیاء ہیں صحابہ ہیں تابعین ہیں ایمہ ہیں بس سلک پر سفر کرتے رہیں اور بوردن کے رہیں گے ذریح سیدنا شیف علیہ الصلاة والسلام ذریح سیدنا علیاء علیہ الصلاة والسلام قبر سیدنا شعیب علیہ الصلاة والسلام پر ملتے رہیں گے فَقْتْ زَبُو انہوں نے جُکْلَا دیا حضرت سویب کو فاخضتم الرجفتو اپنی گرس میں لے لیا ان کو الرجفتو ایک زبردست اردھ خویت میں فَاسْ بَحُوْتِ دَارِمْ جَاسِمِنْ وَغَادَوْ وَسَمُودَا اَغَادُ وَرْسَمُودَ کو دیکھے وَقَدْ تَبَيْنَ لَكُمْ مِمْ مَسَاكِنِمْ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ظاہر ہو چکے ہیں آپ کے لئے قَدْ تَبَيْنَ لَكُمْ آپ دیکھ چکے ہیں مِمْ مَسَاكِنِمْ ان کے کندرات وَزَيَّنَ لَوْمُشْتَانُ وَآمَالَهُمْ اور خُلصورت بنا دیا تا ان کے لئے شیطان نے ان کے کردار کو فَسَدَّهُمْ غَنِصَدِلِ مُرَادِيَاتَ انہِ اللَّا کے راتے سے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ مقصد یہی تا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ استفسار کا معنی کہ آدمی مستقبل کی منصور بندی اور طواجس خوب بنایا ہے اگلے سو سال کے لئے آدمی سوڑتے اللہ کریم نے فرمایا وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وہ بھی بڑے فارسائی شکل پر لوگ آپ کیا ہوں گے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وہ بڑے فارسائی شکل پر لوگ اللہ کریم نے فرمایا میں فارسائی شکل کابی جلاغا کر دیئے تو واپس اپنی سبب سے یہ ختم کر دیئے جیسے بہت فارسائی شکل پر تتخذون من سہولیٰ قصورا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتَن واپس اپنی سبب سے وَتَنْحِتُونَ اور آپ خود دیتے ہیں دِگِنگ کرتے ہیں مِنَ الْجِبَالَ پہاڑوں کو بیوتا جر بناتے ہیں فَذْقُرُوا آلَى اللَّهِ یادی جئے اللہ کی نعمتیں وَلَا تَعْصَو اور فساد نہ کریں فِلْأَرْضِ اللہ کی زمین میں مفسدین اس حالت میں کہ آپ فساد کرنے والے کبھی کبھار فساد ہو جاتا ہے ان انٹینشنی that is an excuse کبھی کبھار آدمی کا انٹینشن نہیں ہو تا فساد ہو جائے جسے اللہ کریم نے فرمایا لَا تَعْصَو فِلْأَرْضِ آپ جو فساد کرتے ہیں انٹینشن آپ کا فساد چاہتا ہے وَلَا تَعْصَو فِلْأَرْضِ مُفسِدین قَالَ الْمَلَأَ كَيْدِيَا سَرْدَارُونَ الَّذِينَ اِسْتَقْبَرُوا مِلْقَوْمِ ان سے دیا کہ دو لفظ استعمال کرتی ہیں مستقبِر کا اور ملَا استقبَرُوا جنہوں نے اپنے کو بڑا سمجھ دیا تا مِلْقَوْمِ لِلَّذِينَ ان لوگوں کے مطالق استضعفو استقبَرُوا that is active wise and استضعفو this is passive wise معلوم اور مجبور الَّذِينَ استقبَرُوا انکار کرنے والے اپنے صعیح انکار کر سکے they were the one who did it لیکن استضعفو وہ جو deprive وہ اپنے آپ کو خود deprive نہیں کرتے تتویر ہو بھی deprive by the مستقبِر اسے اللہ نے فیخ ویز استعمال کر دیا کہ ان کو تو بنیادی ضروریات میں بھی محروم کر دیا گیا ان کے مطالقوں انہوں نے کہہ دیا فَقَالَ الَّذِينَ اتَّقْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ استضعفو مِلُمْ ان لوگوں سے کہ دیا استضعفو جنہیں کمزور بنا دیا گیا تا deprive لِمَنْ آمَنَ مِلُمْ اور مستضعفین بھی سارے کے سارے تو سارے کے ایمان نہیں رہے تھے یعنی ان مستضعفین اور ان فقیروں سے کہتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں لِمَنْ آمَنَ مِلُمْ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے منہم ان مستضعفین میں سے کیا کہ دیا ہوں اتَعْلَمُونَ مجھے دیکھئے اتَعْلَمُونَ کیا آپ جانتے ہیں اَنَّ سَالِحَن اور علم تبھی عقیدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اتَعْلَمُونَ کیا آپ اعتقاد رکھیں اَنَّ سَالِحَن کہ سَالِح مُرْسَلُمْ مِرَلَبِّ بِجْوَائِ گَئِ بروردگار کی جانب سے اتَعْلَمُونَ دیکھئے اتَعْلَمُونَ اَنَّ سَالِحَن مُرْسَلُمْ مِرَ آپ یہ سین بچیں کہ سالِح رسول ہیں کو سْتَسَلِوجَ کہ ان کےешہ نہ سے ان کے کوئی پرق نہیں پردہ تھا وہ ہاں کہیں تو مسئیبتیں جنے تو اورنا تو انہوں نے کہنا نہیں تھا کیا کہ اللہ کریم نے اس جواب کو تھیں quinَسَلِن structure کہ میں کیا آپ کو بتاؤں انہوں نے ہاں کہاں 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 ان کے zero کیا پرق کرتا تھا کیونکہ انڈ Mercer تھا کہ وہ تو ہی مال اور لہ سے کے دے اور ان کا جواب بھی معلوم تھا ُ کہ وہ ہاں کہتے بھی دونوں نے کہے دیا کہ ہم بما ارسل بے اس نبوت پر یا اس پیغام پر ارسل بے جسے بجوا دیا گیا ہے سالے کو مومنون ہم اس پر ایمان لانے والے قال اللہ زینہ تو کہے دیا ان لوگوں نے سکدروں جو اپنے کو بڑا سمجھ چکے تھے انہا باللزی ہم باللزی اسی ماں پر انہا باللزی ہم یہ آگے دیکھئے آگے والے آیت میں قَالُوا اِنَّا بِمَا اُرْسِلَ بِمَا اس ماں کو ہم کہتے ہیں موشول عام کہ سالے کی جو باتی ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں سالے جو بھی کچھ کہتا ہے ہاں تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ان بقتوں نے کہے دیا کہ سالے جو کچھ بھی کہتے ہیں ہم اسی سے انکار کرتے ہیں وہ اچھی بات بھی کہتا ہم نے نہیں ماننا دیکھئے یہ ابھی اس پر انہوں نے کہے دیا کہ سالے جو کچھ کہتا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سالے جو کچھ کہتا ہے ہم اس پر کفر کرنا قَالُوا اِنَّا بِالَّذِ انہوں نے کہے دیا ہم ان چیزوں پر آمنتم بے جس پر آپ ایمان لاتکے ہیں کاثنوں اسی سے انکار کرنے والے ہیں فَاقَرُوا اَنَّا قَتَا انہوں نے پاؤں کاؤں ڈالے اَقَرُوا یہ پند لیا ماننا فَاقَرُوا اَنَّا قَتَا انہوں نے پند لیا وہ کات ڈالیں پاؤں کات ڈالے غکرون نائس غکر یہ کہتے ہیں پند لیا کھات اور کبھی یہ حلاق.: سمعنے میں سمارےiser کہ ہلاک کر دی ونڈیا کار دی جائیں ہیوان کی تو پھر نزیہ کیا ہے ہلاک ونڈیا فَعَقَرُوا أَنْنَاقَتَ انہوں نے ہلاک کر دیا اَنْنَاقَتَ موجزے والی اونٹنے کو وَعَتَوْ عَنْ عَمْرِ رَبِّمْ وَعَتَوْ عَسَوْ وَعَتَوْ اللہ مالو سینے کے لئے کہ وہو عَسَوْ لَفْزًا وَمَعْمَنَ کہ لَفْزًا وَمَعْنَ عَتَوْ حَسَوْ وَعَسَوْ عَنْ عَمْرِ رَبِّمْ اور انہوں نے نافرمانی کر دی اپنے پروردگار کے حکم کی حضور پاس علیہ السلام نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا کہ اَشْقَ الْاوَّلِينَ عَاقِرُ نَاقَتِ صَالِحِ وَعَشْقَ الْاقِرِينَ قَاتِلُ کہا علی سابقہ امتوں میں سب سے بدبخت آدمی وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کے موجودے والی اونٹی کو شہید کر دیا اور میری امت میں سب سے بدبخت آدمی وہ ہے جو آپ کو شہید کرے گا جو آپ کو شہید کرے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قریب بیٹھے تھے اس نے کہا ہمیں اللہ کیا علی علی مبارک ہو شادت کی نزید مل گئے ہمیں پتا لگ جاتا تو اسے کوٹی منگوا دے گی کیا کر دیتا پولیس والے منگوا دے گی کہ بھئی کوئی مارے نہ اور وہ صحابہ وہ بلے پاک رکھتے ہو گئے اللہ کا مبارک ہوئے جب علیہ اخط رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عبو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں کڑے تھے تو جب علیہ اخط وہ لرز گیا تو حضور نے پاؤں دے مارا اور کہے دیا اس بطیا صبح کڑے ہو جائے کیوں آپ لرز گئے فنمہ آلے کا نبی ہیں آپ کے اوپر نبی کلا ہے وہ صدیق کلا ہے وہ شہیدان امت کے دو بڑے شہید کریں تو حضرت عبو بکر نے ان دونوں سے کہے دیا ہم تو رہے حضرت عبو بکر نے کہے دیا ہم تو رہے نہیں کہا ہو جو صلی اللہ علیہ وسلم فاقرو الناقت وقالو یا صالح انہوں نے کہ دیا او صالح ایتنا لے آئیے ہمارے لئے بماؤ و عذاب تعدنا جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں ان کلت من الصادقین ان کلت من المرسلین اگر آپ مرسلین میں سے رسولوں میں سے فاق حضرت عمر رچپا پس گریس میں لے لیا ان کو الرچپا تو زلزلے میں رچپا دو معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک معنی ہوتا ہے زلزلے کا اور ایک معنی ہوتا ہے ایک ایسی زبردست آواز جس سے دل پڑ جائے جس سے دل تو ان کو دونوں سے واسطہ پڑا اس قوم کو دونوں سے واسطہ پڑا کیونکہ جب صالح صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کی دیا کہ آپ لوگوں کی حلاقی انشانی یہ آپ لوگوں کی حلاقی انشانی یہ کہ آپ کے رنگ تین دن مسلسل بدلتے رہیں گے آپ کے رنگ بدلتے رہیں گے سرخ کالے پھر زر سرخ کالے پھر زر آپ بات سمجھ نہیں تو جب وہ دن آگیا تو ان تاروں کے رنگ شروع ہو گئے تو ایسی زبردست یہ آپ کا رنگ کیا سرخ ہے آپ کا بھی سرخ ہے کیسے را جاتا ہے بھائی حد کا رنگ لے سرخ ایک دن تو گزر گیا یہ لوگ سرخ سام سے گئے سام گئے دوسرا دن آجے ساروں کا رنگ کالا پڑ گئے یہ آپ کا رنگ کیوں کالا ہے میں کہا آپ بھی تو بالکل سبخ ہے آپ بھی تو بالکل سوئے کے معنی سے اور آپ بھی تو بالکل سوئے کے معنی سے اور آپ بھی تو بالکل اگی تنور سے نکلے ہوئے تو یہ دور یہ جو پہاڑوں کے اندر انچے چین کہ بھائی عذاب آئے گا تو اس قسم کے مضبوط گھر کے اندر کیسے آئے گا اب اللہ کریم پر حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ میں انہیں ہلاک کرتا تو وہاں اندر بھی ہلاک کرتا لیکن چونکہ میں ان کے منطوبے کو کامیاب نہیں بنانا جاتا کہ انہوں نے منطوبہ سازی کے اساتھ پر پہاڑوں کے اندر پناہ لے گی تو میں نے کہا میں نے اپنے والے منطوبے کو عملیت پینا لیے تو پہلے اللہ زلدلہ لے آئے تو جب زلدلہ لے آئے پہاڑوں کے اندر تو درام کسی کا سر یہاں پتر سے اور کسی کا وہاں پتر سے یہاں سے اٹھا کے غز دیوار پر پہنگ دیتا تو پوراً نکل گئے اور جب نکل گئے تو جبریلیمی نے وہ شیخ نکالی تو اللہ کا پیس لاتا اللہ شاید فرماتے ہیں منطوبے اگین اللہ تو پہاڑ اللہ تعالیٰ what kind of منطوبہ you are going to do how to plan یہ قسم کے منطوبے ہیں فاخذتم الرجفتو فاز بہوتی داریم جاسمین وہ ہو گئے اپنے گروں کے اندر جاسمین الٹے پڑے فتولا غنم وکال یا قوم فتولا دیکھیں فتولا غنم تولا یا تولا ایک ہوتا ہے مو مول لینا دوترا ہے مو مول لینا یا مو پہرنا اور دوترا ہے تیر گمانہ ان کی طرح فتولا غنم حرصال علیہ السلام نے مو مول لیا ان سے وقال اور کہتے گئے یا قومیں لقدبلغتكم رسالة رب اب پیغمبر کی قوم تباہ بھی ہو جاتی ہے تو وہ تباہی پر خوش نہیں ہو جاتا یہ پیغمبر کی طریعت ہو جاتی ہے کہ تباہی پر وہ چاہے وہ بدعا بھی جاتی ہے لیکن وہ خوش نہیں ہوتا کیونکہ پیغمبر کی خطرت میں اللہ تعالیٰ نے خیر خواہی دادی ہو جاتی ہے تو یہ چنہوں کا متنوات ہے تو وہ حسرت کر جاتی ہے کاش آپ میری بات مانتے ہیں یہ جنہ دیکھنا پر دیں وقالا اور اس نے کہا یا قومیں او میری قوم لقدبلغتكم رسالة رب میں نے پہنچا دیا تا آپ کو اپنی پروردگار کی رسالت ونسات لکن اور آپ کو نصیت کر دیتے ولیکن لا تحبون الناصحین لیکن آپ لوگ پسند نہیں کرتے تھے نصیت کرنے والوں کو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسولی محمد والی والصحاب اجمعین اللہم ربنا بالقرآن اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہما جہدنا والسولان تلاوت وانا اللہ علیہ وانا انہا اللہ و خیر خافظ اللہ و خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر ایک دیکھ لیا وَلُوْتَنْ اِسْقَالَ الْقَوْمِ اور یاد کرو لوت علیہ السلام کو اِسْقَالَ الْقَوْمِ جب اس نے کہ دیا اپنی قوم کو اتاتون الفائش آیا آپ لوگ آتے ہیں الفائش آیا اس گندے کام کی طرف ما سبق اکم بیعا کہ سبقت نہیں کر چکے ہیں آپ لوگوں سے بیعا اس گندے کام میں من احد من العالمین مخلوقات یعنی اس خباست کو وہ لوگ بھی سب سے پہلے متعارف کروا چکے گئے اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الرِّجَالَ تَعْقِيق آپ لوگ آ جاتے ہیں مردوں کے پاس شاہ وطن اپنی شاہ وطرانی کے لیے من دود ان لسائے اور نبیدیوں کے پاس بَلْأَنْتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ بلکہ آپے قومِ مُسْرِفُونَ حد سے تجاوز کرنے والے آپ نے لیمٹس کراس کرنے ہیں آپ سرکل اور دائرے سے باہر نکل چکے ہیں نیچرل کام سے ان نیچرل کی طرف جا چکے ہیں وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اور نَحِي تَعْرَدْ بِعَمَلْ اس کے قوم کا اِلَّا اَن مَگر یہ قَالُو کہ انہوں نے کہ دیا لوگوں سے اخرجوم نکال دو اللوت اور اس کے ساتھیوں کو مِن قریتِ کم اپنے علاقے سے اِنَّهُمْ اُنَاسُن اِنَّهُمْ اُنَاسُن یہ ایسے لوگیں یتتحرون جو بڑی پاکبازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں بڑے پاکباز بنے بیٹھے ہیں ان کو نکال رہے ہیں ظلافر سے ہمیں اتنے پاکباز بھی نہیں چاہیئے اِنَّهُمْ اُنَاسُن علیہ السلام کو وَآلَو اُس کے سیملی کو اللم راتام اگر اُس کی بیوی کو نئی کانت مِن الغابرین تھی وہ القوم کے ساتھ پیچھے رہنے والوں میں کیونکہ وہ بھی کافر آتی لوت علیہ السلام کی اپنی بیوی وہ بھی کافر آتی حضرت نو کی بیوی وہ بھی کافر آتی تو کافر کو رشتداری کوئی فائدہ نہیں پہنچا تبھی قرآن کریم کے اندر بھی جو میں نے آیات پڑھی سورہ تحریم آج درہ نکالیں اٹھائیس کے پارے کب بلکل آسل آیت نمبر الیون دیکھیں سورہ تحریم آیت نمبر الیون دیکھ لیا بلکہ آیت نمبر سین ضرب اللہ مصالل اللذین کفروا ضرب اللہ بیان کر چکے اللہ تعالی مصالل بیان للذین لکفروا کافروں کے سامنے کس کا امرات نوح نوح علیہ السلام کی بیوی کا ومرأة لوت اور لوت علیہ السلام کی بیوی کا کانتا تحت غب دینے یہ دونوں تھے ہمارے دو سالے بندوں کے نکام فخانتا اوما یہ دونوں خیانت کر چکی تھی ایمانی اعتبار سے اپنے شوہروں کا فلم یغنی آغن اوما تو ان کے شوہر جو پیغمبر بیتے وہ دفعہ نہ کر سکے اپنی بیویوں سے من اللہ اللہ کی عذاب سے شیئن کوئی بی چیز وقیلہ اور کہا گیا ان دونوں کو داخل ہو جائے دوزخ کے اندر مات داخل باقی داخل ہونے والوں کے ساتھ ان کے لئے کہا جائے گا کہ داخل ہو جائے دوزخ میں باقی داخل ہونے والوں کے ساتھ اس لئے کہ رشتداری آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی سے کہ دیا یا فاطمہ تو یا ابو نیت او فاطمہ او میری پیاری اعملی 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 اپنا ہی عقیدہ اور عمل بنائیں خدا کی قسم اگر آپ کا اپنا عقیدہ اور عمل ٹیچ نہیں رہا میں اللہ کا سب سے محبوب ترین پیغمبر ہو کے بھی آپ کو نہیں بچا سہی سہی اور یہی جو سورة تحرین ہے سورة تحرین کسی سے ذرا پہلی آیت دیکھیں کسی صورت میں آیت نمبر آٹھ بلکہ آیت نمبر چھے دیکھ لیا یا ایوہ اللذین آبنو او ایمان والو او انفسکم بچاؤ اپنے آپ کو و اہلی کو اور اپنے فیملی کو نارا دو دخ سے وقود اللہ جس دو دخ کا انسان والحجارت اور گندک کے پتر گندک کے پتر وہ بطور این دن بڑے اچھے جل جل مرد دیتے جل مرد دیتے وہ ایسیول ہے آوال آئیت 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 اس دوزخ کے اوپر مسلط کیے گئے فرشت غلاظ سخت طبیعت کے مالک شداد اور پکڑ کا بہت سخت لائ اب دیکھئے ہاتھ کی قوت دی سخت اور طبیعت میں بھی نرمی نہ ہو تو اللہ خیر صلی نے دو صفات بیان کر دی دو دخ وال فرشت کی بس خیر ہی کہ علیہ مسلط کیے گئے جیسے اللہ کا کلام ایک ایک نفس کمال کرتا ہے ملائکت فرشت غلاظ سخت طبیعت کے مالک ہیں دو دخ بات کرے گا اسے سخت طبیعت کے مالک ہیں اور پکڑ میں بڑے مضبوط ہیں لا یعصون اللہ ما امر ناف رمانی نہیں کرتے اللہ تعالی کے حکم میں وَيَفْغَلُوا نَمَائِ عُمَرُون اور کرتے ہیں وہ جو انہیں حکم مل جاتا ہے پاکستانی پولیس نہیں کے اوپر سے آرڈر کچھ اور اور انہیں کچھ اور بنا دیا تو اب اس آیت میں اللہ نے کہہ دیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے فیملی کو بچاؤ اب فیملی کو بچانا کیا ہے کہ اپنے طور پر بھی دین میں لگ جاؤ اور فیملی کو بھی دین میں لگ دو اگر آپ خود دین میں نہیں لگے تو نہیں بچ سکتے خود دین میں لگے ہیں لیکن فیملی کو دین میں نہیں لگایا تو آپ کی رشتداری آپ کے فیملی کے لئے کچھ فائلے کا نہیں تو پیچھے صورت کے اخیر میں حضرت نوت اور نوت کا واقعہ بیان کر دیکھ سب سے پاک باک لوگ تو پیغمبر ہوتے اور سب سے قریب ترین رشتہ جو باڑی باڑی سے ملتی ہے وہ پاوس اس کی ہے تو اتنے بڑے دو لوگ اور اتنے قریب ترین رشتدار کو وہ اللہ کی آزاب سے نجات نہ دے سکے ان کی جیسے سپر فیشل ہی تو ان کے مذہب میں ہوں گی نا میں تو ویسے تو اگر وہ غیر مذہب کی ہوں تو نکاہ تو تیلی امتوں میں بھی جائستہ اور رسول اللہ کی امت میں بھی جائستہ کسی وقت تک یہ حرمت کا حکم بہت بعد میں آیا تب رسول اللہ علیہ سلام کی دو بیٹیاں یہ ابو لحب کے دو کافر بچوں کے نکام اور جب حکم آگیا کہ کافر کے نکام مسلمان نہیں رہ سکتی تو رسول اللہ علیہ سلام جا کے اپنے دونوں بیٹیوں کو اٹھا کے لے آئے میں اپنے ذکر کی تھی آپ بھول گئے ہیں تو واپس اپنی سبق وَأَنْجَيْنَا وَآلَو الْأَمْرَاتَ مَگر اس کی بیوی نئی کانت مِن الغابرین وہ تھی باکی رینے والوں میں وَأَمْتَرْنَا غَلِهِمْ مَتَرَا اور برسایا ہم نے ان کے اوپر مطرن ایک عجیب قسم کی بارش برسائی تو پانی والی نہیں تھی پتروں وَأَمْتَرْنَا عَلِهِمْ مَتَرَا اور برسائی ہم نے ان کے اوپر مطرن کیا پتروں کی بارش کروا دی ہم نے تو اب دوسری جگہ آیا ہے کہ فَجَعَلْنَا غَلِيهَا سَاثِلَا ہم نے ان کی زمین کو الٹھا دیا فَجَعَلْنَا غَلِيهَا سَاثِلَا وَأَمْتَرْنَا غَلِيهَا خَجَعَلْتَمْ مِنْ سِجِجِ اور جیسے زمین کو میں نے الٹا دیا تو اوپر سے میں نے غضب کے پتروں سے بھی مارا حالانکہ ان کا تو دیڑا غَلْتَو جُگَا تھا صحیح تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیت رات میں نے بیان کر دی کہ وہ ترقنا نشانی آدھے تک موجود ہے تو حضور کی صحابہ نے پوچھ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحجارت السعودہ وَوَقَالِ پَتَّقٍ وَإِنَّا عَرْضَ لَا تُنْبِتُ وَخَذِرَنْ وہ زمین جس کی طبیعت تو ہی تبدیر خروا دیا یہ آیا ظاہب نے تو وہاں پہ کوئی سبدہ نہیں اگا دا اور وہاں سے پینے کا میرکہ پانی نہیں نکلتا پانی جو نکلتا ہے وہ شور ہوتا اور وَالْبَحْرُ الْمَيِّد دیٹسی دیٹسی پر جو جیالاجیکل سروے ہو گئی اور امریکہ نے کر دی تو دیٹسی کے درمیان ایک جزیرہ ہے تو وہاں پہ وہ جیالاجیکل سروے میں ان کو انسانوں کی دانچے ملے اور ایک جزیرہ یہ کہتے ہیں کہ موردن ترٹی تاؤزن ہمیں ملے گئے تو بیڑا پر کروا دی تو جیسا پیسے نے زمہ کر دی یہ علاقے دیکھنے ہیں وَامْتَرْنَ آلِهِم مَتَرَ اور ہم نے برسا دی عالم ان کے اوپر مطر پتروں کی بارش کروا دی منظر آپ دیکھئے کیفہ کانا غاقبت المجرمین کے کیفہ کس طرح ہو گیا انجام مجرموں کا بہت عجیب انجام عبرتنا کے انجام ہو گیا منظر آپ دیکھئے فکر کی جئے کیفہ کانا غاقبت المجرمین کے مجرموں کا انجام کیا بتائے یہ بار میں وَیْلَا مَدْيَنَا خَاہُمْ شُحِبَا اور بِجْوَا دیا تھامنے آلِ مَدْيَن کے پاس شُحِبَ الْسَلَا وَسْسَلَام کو تَعْلَيَا قَوْمِ اس نے کہ دیا او میرے قوم او بدللہ ایک مانو اللہ تَعْلَا کُم مَعْلَكُم مِنِ لَائِن غیرُو نئیے آپ کے لئے کوئی مابود اللہ کے علاوہ قَدْ جَاعَتْكُم بَيْنَ تُم مِن رَبِّكُم آجِعَائِ آپ کے پاس واضح بیان میرے واضح آپ کے پرودگار کے جانب سے فَأَوْفُ الْكِلَا فَأَوْفُ الْكِلَا تو آپ پورا دیتے رہیں پیمانا والمیزانا اور پولا پورا دیتے رہیں وزن وَلَا تَبْخَ سُنْنَا سَا اور نگت آئیں لوگوں سے اشیاء ان کے حقوق وَلَا وہ ڈنڈی مارکتے ہیں وَلَا تُبْسِدُ فِي الْعَرْضِ اور فَسَاد پیدا نہ کریں زمین میں بَادِ اصلاحِ یا اس کے اصلاح کے بعد مین کہ اللہ کریم نے ایک بیلنس نظام دے دیا ہے آپ اِم بیلنس کر کے زمین میں فساد پیدا نہ جائیں تو آپ ذرا نکالیں تیس میں پارے میں سورة الْمُتَفِّسِينَ سورة الْمُتَفِّسِينَ نکال لیا فائف نائنٹی تری وَیْرُ لِلْمُتَفِّسِينَ حَلَاکَتْهِ لِلْمُتَفِّسِينَ ان لوگوں کے لئے جو تتفیف کرتے ہیں تو تتفیف میمز وہ لوگ جو فراد کرتے ہیں مالیات حصیب کا معنی کہ لوگوں کو ان کا پورا حق نہیں دیکھیں الْلَذِينَ یہ وہ لوگ ہیں اور جب اللہ کے دیکھ کہ ہلاکت ہو اس کے لئے تو نتیجہ کیا ہے نتیجہ انڈرسپلئے کہ ہلاکی ہو جائے گا الْلَذِينَ یہ وہ لوگ ہیں اِذَكْتَا لُغَلَ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ کہ جب وہ لوگوں سے پیمانہ لیتے ہیں اپنے لئے تو پورا لیتے ہیں وَإِذَا كَالُمْ اور جب انہیں پیمانہ دیتے ہیں وَذَنُمْ یا انہیں تول دیکھے دیتے ہیں یُخْفِرُونَ تو پھر وہ اسی میں خسارہ کرواتے ہیں کم کرواتے ہیں الْلَا يَزُنُوْ لَائِكَ تِيا یقین نَئی آتا اِن لوگوں کَا اَلْنَو مَبْغُوْسُوْنَ تِهْنِ مُوت کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا لِيَوْمِ عَظِيمِ اس بڑے دل میں کونسا بڑا دل ہے کونسا بڑا دل میری پیچھے دیکھیں کہ یوم یقوم الناسو وہ دن ہے جب لوگ کرے ہو جائیں جہلے رب العالمی پروردگار آلم کے سامنے ایکاؤنٹیبلیٹی کے لیے الفاظ میں کتنا زور ہے کہ اتنا بڑا دن کہ کوئی پاکستان کا حکمران نہیں ہے امریکا کا حکمران یوم یقوم الناسو لے رب العالمی جو ایک چہلے کے لیے اللہ کے سامنے کرے ہو جاؤد ایک کیونٹیبلیٹی کے لیے اللہ کے سامنے کرے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی حیبت تو یہی ہے کہ اللہ بطور جد بہتا ہو اور انسان اس کے فام میں ایک آنٹ پڑا ہو سیا تو آئی آرے سے اگر آپ کی ایک آنٹی بیلیٹی کروائیں کی تو لوگوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اللہ رہا ہم فرمایا ایک پسینے دی صدی اللہ اس کو نظر آئے گا ہے جس طرح نظام دے گیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں آیا حدیث میں ابن ماجہ نے سننے ابن ماجہ میں حدیث نقل کی ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خمسن ازبط لیتن بہن پانچ چیزیں ہیں وہ بیماریاں جب آپ میں پیدا ہو جائیں گی تو آپ نے کانسیکنسز فیس کرنے ایک حضور پاک نے فرمایا لم تظہر الفاحشت فی قوم حتی یغلنو بہا جب آپ لوگ فحاشی غریانی بہیائی اور بغیرتی وہ برملہ کرنا شروع کرنے یہاں بازاروں میں آپ گنتے پر تھی رہیں یہ کیا ہوتا ہے جب بہیائی کا دور دورہ ہو جائے گا بغیرتی کا دور دورہ ہو جائے گا زناکاری کا دور دورہ ہو جائے گا پہلا کام تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ فشا فیہم التاغون آپ لوگوں میں تاغون جیسی وہ بھائی بیماریاں آتے ہیں والاوجاغ اور ایسی درد دینے والی بیماریاں لم تکن مذہب من قبل کی اصلاحات ہیں کہ میڈیکل حصی میں آپ کو اس کا نام نہیں ملے گا یہ لکھیں اور یہاں جتنی باتیں آپ سیکھتے ہیں یہ لوگوں کو بتاتے رہیں حضر آپ کبھی کبھی اپنی مفرم بتاتے ہیں کہ نہیں ہم سب جانتے ہیں ہاں ہوئی ہے نہیں نہیں اب مسلمانوں کو بتانا چاہیے ہم اگر خود صالح بن گئے تو انشاءاللہ اللہ میرا بانی فرمایا گا مسئلہ تو ہماری جانب بات میں زوازہ نکی لیے تو نہیں بس تو پہلی بات کہ جب بہہیائی بغیرتی زناکاری اور اس قسم کی گندگیا لیگ اور لیس بین وغیرہ یہ ساری چیزیں کلم کلہ ہوتی جائیں گے تو حضور پاک نے فرمایا وبائی بیماریاں اور دوسری درب دینے والی بیماریاں جس سے مریض کراہتا رہے گا لیکن لم تکن مدد من قبل اسی اصلافیم فور فادر کے دور سے آپ نے اس بیماری کا نام بھی نہیں سنا ہوگا یہی ایک بات دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُسُوا الْمِقِعَلَ وَالْمِذَانِ جب آپ لوگ حق تلفیاں مالی حق تلفیاں شروع کر دیں گے ڈنڈی ماریں گے کوئی انہی جو بھی امبیزلمنٹ اور چیتنگ کے جس میں سارے طریقے ہیں ایڈلٹریشن یہ سارے چیزیں کروپشن بدونوانی یہ ساری گندگی ہیں مالیاتی خیانتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں آپ نے فیس کرنی ہوئیں اُخِذُوا بِالسِّنِينَ اُخِذُوا بِالسِّنِينَ مہنگائی وَشِدَّتِ الْمَعُونَ بے روزگاری وَجورِ السلطان ایک سے ایک ظالم حکمران آتا رہے ہیں ہر جگہ ہیں لیکن کسی جگہ محسوس ہوتے ہیں اور کسی جگہ ابھی پرانسس میں ایک سے ایک بڑھ کر ظالم حکمران آتا رہے ہیں اُخِذُوا بِالسِّنِينَ مہنگائی وَشِدَّتِ الْمَعُونَ بے روزگاری وَجورِ السلطان تیسری بار حضور پاک نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَغُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ وَلَوْلَى الْبَحَائِمُ لَمْ يُمْتَرِو جب آپ لوگ اللہ کے دیئے ہوئے مال میں زکاة ادا نہیں کرتے رہیں گے تو حضور پاک نے فرمایا کہ بروقت بارش برس میں آپ پہ بند ہو جائیں گے اور جو بے وقت ہوتی رہیں گی تو وہ بھی حیوانوں کے لئے کہ وہ آباد رہیں گے ہوں گی نہیں بارش اور جب ہوں گی تو الْنینی اگر نہیں ہوئے تو لانینی کبھی الْنینی اور کبھی یہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سوٹ سال پہلے یہ سارے انڈیکیشنز دے دیئے چوتی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُذُ عَادَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمَّنِ يَاقُذُ بَعْضَ مَا سُجَدْنِهِ اور جب مسلمان اللہ کے ساتھ یہ گئے وعدے کو توڑتے ہیں یہ کلمہ جو ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو وعدہ ہے یہ کوئی ذکر تو نہیں صرف کہ کوئی الفاظ ہے آپ نے ریسائیت کرنے نہیں ہم نے اللہ کے ساتھ کومیٹمنٹ کی this is a pact this is a promise this is an agreement تو جب آپ اس کو پامال کرتے رہیں گے توڑتے رہیں گے تو حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پر ایسی قوتوں کا تسنت ہوگا کہ کمائیں گے آپ اور کنٹرول کو انہی کا ہوگا میں نے کہا کہ غے حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایم ایم او ورلڈ بینک کا حضہ مانے میں تذکرہ کر گیا سب کچھ ہے نہیں خصوصاً مسلمان اب مسلمان جو وہاں پاکستان میں کماتے ہیں وہ ان کے حق دار ہیں وہ مالک ہیں یہ دیکلیشن دیتے رہتے ہیں یہ کرناہش کی تکنے ریٹ بڑھاؤ یہ گھٹاؤ وہ ایسا کرو پانچی بات وَلَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّتِ الرَّسُولِ جب مسلمان ہونے کے باوجود آپ کے حکمران اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت کو اپنے ملک کا نظام نہیں بنائیں گے تو جعل اللہ و باسا ہم بینہم آپ کے درمیان علاقائی جگڑے لسانی جگڑے پھر قواریت کے جگڑے آپ کے جسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں گے میں نے یہ حدیث بینظیر کو سنا دی تو اس نے کہا جی اُس زمانے میں رسول پاک دی یہ کیلئے تھا میں نے کہا جی اُس زمانے تو اس نے پھر کیا دیا یہ جی پندر سو سال پہلے کیا دیا تھا میں نے کہا محترم آئے میں حیران جی کوئی بات نہیں وہ اللہ کے پیغمبر تھا تب ہی تو پیغمبر تھا چھوڑی صاحب یہ لوگ جو آئے ان کو کچھ پتا نہیں کیا انہیں تصور ہی نہیں کیا دین کا تصور ہی آئے بات کہتے ہیں مسلمان ہیں ویسے بھی وہ جی پھلے تو لینڈ میں ہے اور بھر بھی رہے ہیں نہیں نہیں یہ جو دوسرا لاہور میں پھلا ہے اس کو بھی کچھ پتا نہیں کیا بیسے بینظیر کے بچے ہیں خاص لاہور میں نہیں اس کے سبر میں رہتا ہے اس کی کیا بتا جائے اصل میں یہ ہے کہ چیز کی سمجھ تو آپ کو ثبہ آئے گی جب آپ پڑھیں گے اب اگر آدمی امریکہ میں رہے اب یہاں کی ٹکنالوجی کسی دیورپ ہے پوری دنیا پہ مسلط ہے لیکن اگر آپ سیسن میں پڑھنے جائیں گے نہیں تو آپ کو کیا ٹکنالوجی کمجھ آئے گی سویر دی کے ساتھ آپ آل دیسی پر دیڈونٹ ہے اینی تیچ ویدہ علمہ آپ نے مہر کے نزیق رہتا تو سب کسوں کی پتا ہوتا ہے کہ تو سٹ ان فرنٹ آف دی علمہ ابھی پتا لگے ابھی پتا لگے اصل میں ہم نے دین کو اتنی بھی اہمیت نہیں دی جتنا ہم ہائی سکول کرنے کو اہمیت دے رہے ہائی سکول کے لیے ہم کتنا وقت بچے کو مارتے بھی ہیں وہاں جو کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے کرتے رہتے ہیں لیکن دین کے لیے ہم نے کتنا وقت نکالا نہیں جی بس جمعہ کے دن آگیا ہے اگر موری صاحب کی کوئی ایک دو باتیں کان پہ لگی لگی وہ تو کہاں کے رہنے والے ہیں کون چیزیں جو ہیں میں چیزیں نہیں کہنا میاستر میاستر یہ مرکتر کیا ہیں بنیادزو میں نے یہ دوے پاکتر میں پاکتر میں یہ رائیونٹا بھی بنایا ہے پہلے تو مارتر ٹاؤن میں تھا یہ اس کے امسائے ہیں یہ رائیونٹ میں تو اب انہوں نے بنایا انہوں نے نہیں میرا مطلب ہے کہ ان کا جو گاؤں ہے وہ رائیونٹ کے نزدیک نہیں نہیں یہ رائیونٹ کے نزدیک نہیں ہے یہ تو وہاں پہ زمین لے لیے تو وہاں پہ مغل بادشاہوں کا ایک محل بنا دیا لیکن مشہور رائیونٹ ہے بیڑا غر کو اس کا وہ ہمارے رائیونٹ کو اس میں بدنام کر دیا لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہی وہاں تبدیغی مرکرز میں پیٹھ رہے تھے کہ کیوں کہ آخبار میں تو رائیونٹ رائیونٹ آتا ہے تو اب حدیث آپ نے لکھ لی رجی صاحب لکھ لی آپ نے پانچوا مکمل کہ جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب اور پیغمبر کے سنلک کو ملک کا نظام نہیں بنائیں گے تو ان کے درمیان جگڑے قتل و غرط گری خون کا پیاسہ ہونا بیڑا ہو جائے دوسرے کو قتل کرنا یہ روز مرہ کا معمول بن جائے اللہ حتی سبحان اللہ کیا پیاری باتیں کی رسولی پاکرز جویز پندر سو سال پہلے کتنی پیاری باتیں آپ یہ بھی ہمارے میں حضور صاحب کرنا سے مجھے کچھ راہت کا علم نہیں ہے نہیں تو وہ تو وہی سے کہتے رہے ہیں وہی سے کہتے رہے ہیں تو اب اللہ کے بیلنس نظام کو ایم بیلنس کرنا زمین میں فساد پیدا کرنا ہے بیلنس نظام کو ایم بیلنس کرنا زمین میں فساد پیدا کرنا ہے آپ سور رحمان نکالیں ستائیسوی پارے میں 532 زمین صاحب کے دمانے میں انگریزی ہنسے ہوتے تھے یا یہ اردو والے نہیں ہمارے مانیوں نے ہوتے تھے انگریزی ہوتے تھے نہیں ہم تو اپنے پریمری سکول میں ہم نے ہم نے ہی پڑھتے تھے ہاں یہ ہی پڑھتے تھے ہاں سکول میں جو ابتدا سے آپ تختی رکھتے تھے ہاں وہ شد میں تو یہی ہوتے تھے تو آپ کو ہنسے کے پہشان میں تو کوئی تقلیب نہیں ہوتی ہے فائف ترٹی ٹو الرحمن علم القرآن رحمان وہ ذات جس نے تعلیم دیئے قرآن کی خلق الانسانا پیدا کر دیا انسان کو علم البیان اور اس کو تعلیم دے دیئے یعنی قوت دے دیئے البیان بولنے چاہی اس کو معافظ ضمیر کے اظہار کی تعلیم دے دیئے قوت دے دیئے اور یہ انسان کی خصوصی ہے الشمس والقمر بخسبانل الشمس سورج والقمر اور چاند بخسبانل یہ حساب کے لئے ہے سال اور مہینے کا دن اور رات کا والنجم والنجم اور وہ بیل وہ نہیں ہوتے جس طوری اور انگور اور یہ قدو بیل والا پودا ہے بیلدار پودا بیلدار پودا والنجم اور بیلدار پودا والشجر اور درخت یس جدانے وہ دونوں اللہ کے حکم کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں تو درخت وہ آپ کو اپنا پل دے رہا ہے اور بیلدار پودا آپ یہ سب دی اور انگو دے رہا ہے یہ ان کا سجدہ کرنا ہے یہاں سے پتا لگیا کہ اصل سجدہ کا مفہوم یہ ہے جو ضمداری اللہ نے تمہا دیا آپ اسے پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا بیلدار پودے کو جو میں نے ضمدار ہی دے دی ہے وہ وہی پورا کر رہا ہے اور جو درخت کو تناوردرختوں میں نے ضمدار ہی دے دی ہے وہ وہی پورا کر رہا ہے کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حکشیش کا ایک چسکا لے لیا تو اس کا آدمی انسین قسم کا ہو جاتا ہے تو اس کو انسینٹی آگئی اور وہ چلے گئے کی باغ میں تو وہاں پہ یہ بڑا قدو جو ان کے وہ ہوتا ہے ہالوین والا ہے ہالوین والا قدو کا بیل دے کا اسی میں یہ پندرہ بیس بیس سیر کے مٹھے مٹھے قدو پڑے ہیں اور عام کا ایک درخ دے کا بہت بڑا درخ پیلا ہوا اسی میں عام دے کے ایک ایک کلو کے زیادہ زیادہ آدھے کلو اب یہ کوئی حشیق پی چکا تھا اتنے کا خدا ہندہ آپ بھی عجیب جاتے ہیں بس ہر جگہ آپ کی مرضی چلاتے ہیں کسی سے مشورہ کر جاتے تو کوئی آپ کو نیک مشورہ بھی دے سکتا تھا یہ اتنا کمزور بیلدار پودا اور اتنی بڑی چیز اس کو دے چکے ہیں جو اپنے پاؤں پہ بھی کہا نہیں ہو سکتا اور یہ اتنا بڑا درخ چھوٹے چھوٹے دیئے ہیں آپ مجھ سے پوچھے تھے پیسے تو میں کہہ رہے تھا کہ یہ اس کو دے دیں اور وہ اس کو دے دیں اور پھر وہاں لے دیا مدیلے نے اتنے میں ذرا وینڈ تیز ہو گئی اور ایک عام کا دانہ وہاں گر کے رتا اس کے مو کو جا لگا اچھا تو اس نے جمپ لگائی کہ اچھا کیا آپ نے کسی مشورہ نہیں کیا اگر میرا مشورہ لیتے تو میرا اپنا بیڑا ہاں ہو جاتا اور اللہ کریم نے بیلنس نظام پیدا کر دیا ہے اللہ تدغو کہ آپ لوگ باؤنڈریز کراس نہ کریں فی المیزان اس بیلنس نظام میں واقیم الوزنہ بیلنس کو قائم رکھیں ولا تخصر المیزان ایم بیلنس نہ کریں اس بیلنس نظام کو ایم بیلنس نہ کریں ایم بیلنس کرو گے اس بیلنس نظام کو تو کانسیکوینچز آپ نے پیس کر دیا تو واپس اپنے سبق پر کہا لیا قومِ بدللہ اس نے کہ دیا میری قوم او بدللہ بندگی کرو اللہ تعالی کی مالکم من الائن غیر تد جاتم بینتم من ربکم آگی آئیں آپ کے پاس بینتم واضح بیان میر ربکم آپ کے پروردگار کی جانے سے فاوپل قیلہ پورا دیتے رہو پیمانہ والمیزانہ اور وزن ولا تبخصن ناسا کم نہ کیجئو انسانوں سے یا شیعاؤں ان کی چیزیں ولا تفصدو فی الارض باد اصلاح یا فساد پیدا نہ کریں زمین میں اصلاح کے بعد ذالکم خیر اللہ کم یہ آپ کے لئے بہترین کن تم مومنین اگر آپ لوگ ایمان لانے والے اور ماننے والے ہیں ولا تقودو بکل صراط ان تعدونا اور آپ نبیتیے بکل صراط ان فری ویس کا یا روڈ کا بکل صراط ان انہیں وہ ایسے بدماغتے عموماً ڈاکے جو پڑھتے ہیں چھوٹے موٹے دے ہاتھ پڑھتے ہیں چھوٹے موٹی روڈوں پڑھتے ہیں چھوٹے موٹے لیکن قوم جب دلکل باؤنڈری سکراس کر دیتی ہیں تو پھر لاہور اسلام آباد ہائیوے پر بھی ہو جاتی ہے لاہور اسلام آباد تو یہ جو قوم شعید تھا وہ بدبخت ریویر پر بیس کر رابری کرتے ہیں وَلَا تَقُدُوا بِكُلِّ صراط ان اور نبیتیے آپ کسی بھی راستے میں تعدونا کہ لوگوں کو درائیں وَتَصُدُدُونَ عَنْ صَبِلِ اللَّهِ اور آپ لوگ خود رکھتے ہیں اللہ کے راستے سے یا وَتَصُدُونَ آپ رکھواتیں اللہ کے راستے سے من اس شخص کو آمن بے جس نے اللہ پر ایمان لائے وَتَبْغُونَا عَوَجًا اور آپ بناتے ہیں اس کے زندگی کو ٹھے رہا اللہ کے راستے سے اگر آدمی بٹکیا تو اس کی زندگی ہی ٹھے رہی ہو گئی زندگی یہ کیا زندگی ہے وَتَبْغُونَا عَوَجًا وَذُكُرُؤِ اسْكُنتُمْ قَلِيلًا اور یاد کی دیئے جب کہ آپ لوگ قلیلاً بہت توڑے فکسرکم اللہ کریم نے آپ لوگوں کو افرادی قوت دے دی ونظرو اور آپ دیکھئے کہ فکانا غاقبت المقصدین کہ کس طرح ہوتا ہے انجام فساد کرنے والوں کا آپ سے پہلے بہت سارے لوگ گذر چکے ہیں تو آپ ذرا ان کے انجام کو دیکھیں اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایے شعیب علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا میں ڈھرتا ہوں کہ آپ کو وہ عذاب آ جائے جی جو قوم نوح پہ آ گئی او قوم حود یا حود کے قوم پہ آئی جی او قوم صالح یا قوم صالح پہ آئی جی اور پیچھے فرمایا قوم نوح آپ سے بڑا دور رہتا تھا قوم حود اور صالح آپ سے بڑے دور رہتے تھے لیکن آپ کی حمسائیگی میں قوم نوح کا ذرا آپ انجام لیتے ہیں کیونکہ عبادی شعیب یہ بہرمیت کے ساتھ لگی ہوگی وادی شعیب اب اس کا نام ہے وادی شعیب حرس شعیب علیہ السلام کے نام سے موسلم ہے حرس شعیب نے کہہ دیا بس پندرہ میل آگے جا کر ان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے ذرا دیکھوئے تو صحیح حرس شعیب علیہ السلام کی قوم وہ تو آپ سے جارہ دور نہیں ہے یہ قریب جائیں ذرا دیکھیں یہ حجر ہو گیا انہیں ہاں کیوں نہیں نہیں ابھی نہیں یہ تو اوردن میں ہے اس کے لئے تو مستقل آپ نے چھکر لگانا ہوگا وَلَا تَقُدُوا بِكُلِّ سِرَا وَنظُرُوْكَ فَكَانَ غَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْكَانَ تَعِفَةٌ مِّلْكُمْ آمَنُوا بِاللَّذِئِ وَرْسِلْتُبِئِ وَإِنْكَانَ اور تاکِكَ تَعْنَ تَعِفَةٌ مِّلْكُمْ آپی کا ایک رو آمَنُوا وَا ایمان لَا جُكَئے بِاللَّذِئِ اس دین پر اور سلطبے جس کے ساتھ مجھے بجوایا گیا ہے وَتَعِفَةٌ مِّلْكَانَ اور آپ کا دوسرا گروہ لَمْ يُوْمِنُوا وہ ایمان نہیں لاتکے ہیں آپ دیوائیڈ ہو چکے ہیں ایک گروہ وہ جو مجھے مان چکے ہیں ایک آپ جو مجھے نہیں مان رہے ہیں تو اب فَصْبِرُوْ حَتَّا يَاكُمَ اللَّا وَبَیْدَنَا فَصْبِرُوْ آپ رہیے اس انداز سے حَتَّا يَاكُمَ اللَّا وَبَیْدَنَا تَعَاكِ اللَّا تَعْلَا مَارِ درمیان فیصلہ سُنا دے وَوَخِرُ الْحَاکِمِينَ اور وہ بیترین حکم سنانے والے ہیں قَالَ الْمَلَعُ حضرت شعیب نے واردن دے دی شعیب علیہ السلام نے واردن دے دی تو واردن تو کسی کو راست نہیں گیا دی وہ بھی ذرا آپے سے نکل گئے ہیں اور انہیں کہے دیا قَالَ الْمَلَعُ الْلَّذِينَ كَيْدِيَا الْمَلَعُ بَدْمَاشِوْنَ یہ جو سردار ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں بدماشی ہوتے ہیں قَالَ الْمَلَعُ كَيْدِيَا خیفت نے اور سرداروں نے الَّذِينَ وہ استقبرو جو اپنے کو بڑا سمجھ چکے تھے من قومی قوم شعیب میں سے کیا کہ دیا لَنُخْرِجَنْ لَكَيَا شَعِبُ ہم نکال دیں گے آپ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں آپ کے ساتھ کہا سو مِنْقَرِيَتِنَا اپنے علاقے سے اَوْلَ تَغُودُ النَّفِي مِلَّتِنَا یا آپ لوگ لوٹ کے آئیں گے ہمارے پروگرام میں ہمارے دین کو قبول کرو گے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اپنے بھی وہی کرنا ہے اپنے بھی فارسی میں ایک مقولہ ہے کہ زمانہ گرباتو نسازت طوبہ زمانہ بساز کہ اگر زمانہ آپ کے ساتھ نہیں بنتا تو آپ زمانے کے ساتھ بن جائیے یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں جو لوگ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ صحیح ہے اب یہ ہے منافقت والا یہ کیا ہے منافقت والا تصور کہ آپ اسیمیلیٹر ایبزارب ہو جائے نہیں دوسرے شاعر نے کے لیے کہ زمانہ گرباتو نسازت طوبہ زمانہ ستیز عمر دینا کہ زمانہ گرباتو نسازت طوبہ زمانہ ستیز اگر زمانہ آپ کے ساتھ نہیں بنتا تو آپ زمانے کا مقابلہ کرنا شروع کریں کیونکہ جب آپ کا موقف یہ کہ حق بات یہی جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے وہ شیخ مرحوم فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ کہ لوگ ہمارے دین کے بیان کی وجہ سے اپنے گدے پن کو نہیں چھوڑتے تو ہم ان کی بیدینی کی وجہ سے اپنی آدمیت کو کیوں چھوڑیں وہ گدے ہیں گدوں کے طرح وہ گدے پن کو نہیں چھوڑتے ہم دین بیان کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے اپنے آدمیت اور انسانیت کو کیوں چھوڑتے ہیں بسی جی آج تک وہ شروع سے لے کے یہی جواب زیادہ رہا ہے کہ ہمارے خورت فادم کا دین جو ہے تو یہی ہے جہالت یہی ہے جہالت حضرت شعب علیہ الصلاة والسلام نے کہہ دیا اولوکن آیا ہم آپ کے اس پروگرام میں داخل ہوں گے اگرچہ ہم اسے براماننے والے مینز کے آپ فورس کریں گے ہمیں آپ ہمیں فورس کریں گے اب یہ دیکھئے واضح بیان پیغمبر کبھی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوتا میں گوبان سے کمپرومائز کے لیے نہ عمل کے اعتبار عمل کے اعتبار سے تصور نہیں وہ زبان سے بلکل ڈٹھ کے بات کر دیتا ہے اکیلے ہوتا ہے لیکن کبھی کمپروم کیونکہ اس کے دل میں سوا ہے اللہ کے خوف کا اور کسی کا خوف اور اس کا عقیدہ بنا ہوا ہوتا ہے کہ اگر مارا گیا تو اس سے بڑی کمیا بھی کونسی اثر و قدموں پہ تیرے اور قضاء آ جائے ایسے انجام سے بہتر کوئی انجام نہیں حضر شیخ تفسیر مولانا احمد علی رحمت اللہ علی جس کے قبر مبارک کی مطالق میں نے آپ سے کہہ دیا میں انجام کے قبرستان میں طورت لاہور علامت اللہ علی کو جب انگریزوں نے برس کے سنوں پہ لٹھایا تاریخ ریشنی رومال میں جو بغاوت کی تاریخ کی انگریزوں کے خلاف تو سنوں پہ لٹھایا حضر صاحب رحمت اللہ علی کو تو اس کا بالکل بدن فریض ہو گیا اور پھر اسے نیچے لے آئے اور پھر ہیٹ ہو گیا حضر صاحب نے آنکھیں کھولی اور بدن ابھی تک وہ فریض تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ مولانا پھر بیتا جو تخت برطانیہ کی مخالفت کرو گے حضر صاحب امت اللہ علی نے جواب دیا ضرور کرو گیا وہ میری ایمان کی آواز ہے ابھی ایمان کی حرارت یہ برق کے سنوں سے حتم نہیں ہوتی میری زبان گنگ ہو سکتی ہے لیکن میری ایمان کی آواز تو رہی ہے اور اس حالت میں ایک دو شیر سنائے اور شیر مولانا محمد علی جوہر کہ ہری ہے شاخ تمنہ ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنہ ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے مگر بجی تو نہیں اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جوٹی تو نہیں یہی تھا ایمان ہم اللہ کے لیے ایک کانتا چھبنا وہ بھی جوالہ نہیں کر سکتا اللہ عالم فرمائے شیخ الاسلام والمسلمین امام المجاہدین حضرت مولانا سید حتین آمد مدنی رحمت اللہ علیہ خالق بین آحال میں خالق بین آحال میں جب اس کے مقدمہ بغاور کی وہ رہی تھی تو محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ اس کے قدموں پڑ گئے کہ حضرت بیان کو ذرا تبدیل کر دیں میں کہا کیوں انہیں کہا پانسی پر چڑھائے جاؤ یہ اس نے کہا کہ مجھے کی پرواہ نہیں اس نے کہا میں جانتا ہوں آپ میرے شیخ ہیں میں آپ سے پڑ چکا ہوں آپ کے دل میں سوال اللہ کیا اور کیا خوف ہے نہیں لیکن ہم کیا کریں گے لیڈنگ کے لئے کوئی ہوگا نہیں ہمارے پارے تو حضرت صاحب نے بڑا عجیب جواب دے گیا کہ وہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ میری ایمان کی آواز ہے بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا میں سیاست توڑی کر رہا ہوں یہ ایمان کی آواز ہے جو میں کہہ رہا ہوں بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا اور ایک شیر سنایا داختا کہ پڑا فلک کو ابھی دلجلوں سے کام نہیں اور جلا کے راک نہ کر دوں تھوڑا نام نے اور جب بیان سنا دیا دائی گنتے دائی گنتے تو جج نے کہہ دیا کہ مولانا پتا ہے جس جنروں کا ارتکاف کر رہے ہیں آپ اور کر چکے ہیں سزا کیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ نے خدر کا صلح صلح اے کفن باہر نکالا کہ دیوبن سے گرفتاری کے وقت اپنا کفن ساتھ لائے میں ذہنی طور پر تیار ہو کر رہا ہوں آپ کو صرف پانچی لگانے کی دیر ہو سکتی ہے کفن میرے پاس تیار ہے انہوں نے کہا حکومت کی ذمہ جاری ہے کفنانا تو اس نے کہا نہیں عمر بر میں نے انگریز کے کل پرزوں کے بنے ہوئے کپڑے کو بدن کے قریب نہیں آنے دیا مرنے کے بعد بھی اپنے وطن کے جولا ہے کہ کپڑے میں دپنانا بطن کرنے یہ ہوتی ہے ایمان کی بات اللہ رہا ہم فرمایا ان بزرگوں کے بڑے لوگ ایک تھے عامی آدمی تھے لیکن اتنی علماء کے ساتھ تحریک میں تھے انگریز کے کلات صحیح ہے جمل بخت خان بخت خان تو جب اسے لائے گیا سماعت کے لئے تو وہ جج نے اتنی ظلم کر دیا کہ پھر ان کی داڑی پکڑی وہ اس طرح کینج کے بہت طرح بال نیچے گرا لیے اور اسے کہا بخت خان ہم نے آپ کو کئی بار قوان کر دیا کہ مولیوں کا ساتھ چھوڑ دیں یہ مولی دیوانے ہیں یہ مولی دیوانے ہیں یہ لوہے کے پہاڑ سے سر مار کر دیتے ہیں صحیح اور جنر بخت خان رو پڑا جنر بخت خان وہ رو پڑا تو وہ جج نے کہہ دیا کہ ہاں ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ تو ابھی میں نے صرف داڑی پکڑی اور کتنے آپ نے پین محسوس کر دیا ابھی جو کچھ سنا ہوں گا اس نے کہا نہیں خبردار اپنی گوبان کنٹرول کر دیں میں اس پہ نہیں رو رہا کہ مجھے کوئی تکلیف ہو گئی اس سے لیکن میں تو اپنے بدن پہ رو رہا ہوں کہ یہاں آتے ہوئے یہ آس لے کے آیا تھا کہ پہلی بات جو آپ کے مو سے نکلے گی وہ یہ ہے کہ بخت خان کو پانسی پر چُڑائیں لیکن میری داڑی نے میرے بدن سے سر پتے لی تو میں بدن پہ رو رہا ہوں کہ یہ بد وقت کیوں تیجھے رہا ہوں جو اس آزادی کا جو حچر ہو رہا ہے تو اللہ رہا ہم فرمائے بنگلہ دیش میں ہمارے مولانا ساجد کو گرفتار کر دیا گئے وہاں پہ عیسائی مشنریہ لگی بھی ہیں تین ہزار ادارے ہیں پینتیس سو ادارے پینتیس سو ادارے عیسائیوں کے وہ لگے ہوئے ہیں اور وہاں تو غربت ہے لوگوں کو عیسائی بنا رہے ہیں عیسائی بنا رہے ہیں تو ہمارے مولانا ساجد صاحب نے اس نے ایک تار حضرت مدنی نے یہاں بتا دیا تھا بیان میں آپ کے مولانا سعید عصر صاحب نے دمت برکاتوں بیان میں بتا ارتے نہ اس نے بتا دیا کہ بنگلہ دیش میں وہ چونکی عصر صاحب کی تاریخ ہے صحیح ہے تو مولانا ساجد صاحب وہاں اس کے انچارج ہیں انچارج ہیں اب اس کا تعلق اسامہ بن لادن سے کہیں سے جوڑ کیا اور وہ جیسے ہی جیاد سے ہوترے پاکستان سے جا کے جیاد سے ہوترے گرفتار کر دیا پتہ ہی نہیں رہتا کہاں ہے آپ اس اخبار میں دیکھیں اس اخبار میں پوری تدسیر کہ بھئی مولانا ساجد وہ تو صرف دین کی خدمت کرتا رہتا ہے اور دین کی خدمت انسنس کہ یتیموں دیواؤں اور بچوں کو دین پڑھاتا رہتا ہے کیونکہ لوگ نیسائی ہو رہے ہیں اللہ رحم فرمائے تو یہ ہے آزادی سے یہ حچر وہاں بگنا دیش میں ہو رہا ہے اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے کیا حضرت کیا خیال یہ لوگوں نے جو قربانی حدید اس کے حدید تھی کہ یہ جو بڑے بہتے ہوئے ہیں وہ جاگیندار اور فرمایدار یہ خونچو سرے لوگ ہیں اللہ رحم فرمائے اور وہ یورپین سٹائل سے بنتا جا رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں یورپین سٹائل ہو تو پھر بھی کوئی بات بنے گی وہاں تو کوئی سٹائل ہی نہیں ہے میں یہ بہتا سوئے رہا ہے کہ ہم غلام تارہا ہو رہے ہیں ہمارے والدین میں قربانیاں دیتے ہیں کہ ہمیں آزاد تارہا اور ہمارے بچے آزاد تارہا ہوئے ہیں ہم ان کو غلام بنا رہے ہیں بلکہ بنا چکے ہیں قد افترینہ علی اللہ قد بنن غدنا فی ملتکم وما یکون لنا ہمارے لئے کوئی تصور نہیں ہو سکتا ان نغود فیہا کہ ہم واپس لوٹ کے آپ کے ملت میں آ جائیں اللہ انیشا اللہ ربنا یہ پیغمبر کی بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہم واپس نہیں لوٹے کفر میں یہ اس لئے کہ اللہ نے یہ توفیقہ نہیں دے گی اگر اللہ نہ چاہے تو ہم بھی کافر بن جائیں گے تو اس لئے کہ دیا کہ اللہ انیشا اللہ ربنا مگر یہ کہ ہمارے پروردگار چاہے وَسِحَا رَبُّنَا كُلَّكِينَ عِلْمَا اور شامل ہو چکا ہے ہمارا پروردگار ہر ایک شئے کو علم کے اعتبار سے مین یعنی اللہ کی تمام اشیاء پر علم کامل ہے علم محیط اَوَلَلَّا كَوْمِنَا خاص اللہ پہ ہم اعتماد رکھ چکے ہیں ربنا اوہ ہمارے پروردگار افتابیننا فیصلہ کر جائیے ہمارے درمیان وَبِينَ قَوْمِنَا اور میرے قوم کے درمیان بِالحق کے حق کے اساس پر وَأَنْتَخِيْرُ الْفَاتِينَ آپی بہتر فیصلہ کرنے والے اب جو پیغمبر اتنیز کہ پیغمبر کا پیمانِ سبر لبریز ہو چکا تھا ان بدبختوں نے اتنا دھکایا تھا تو اس نے کے لئے کہ ربنا افتح بیننا وَبِينَ قَوْمِنَا وَأَنْتَخِيْرُ الْفَاتِحِينَ خدا اندہ میرے درمیان اور میرے قوم کے درمیان آپی فیصلہ سنا جائے آپی بہتر فیصلہ کرنے والے تو فیصلہ تو انڈر سوڑے کے کیا فیصلہ ہوگا بیڑا غرق ہوگا وَقَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کے دیا ان سرداروں نے جو کافر ہو چکے تھے مِلْ قَوْمِ شُعِبِ سے لَيْنِتَّبَا تُمْ لوگوں سے کے دیا جسے کے دیا لوگوں سے کہ لَيْنِتَّبَا تُمْ شُعِبًا اگر آپ لوگوں نے فعلو کیا آج کے بعد شعیب کو اِن لَكُمْ اِذَا اللَّهَ خَاسِنُونَ تو آپ بہت بڑے لاز میں پڑ جاؤ گے مِن آپ اس میں بھی چلی گئے فَاحَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُو پَسْفَكْرَا ان لوگوں کو الرَّجْفَتُو زَلْزَلِنِ فَاسْبَخُو وہ ہو گئے فِی داریم اپنے گروں کے اندر جاسمین الٹے پڑے ہوئے مردار الٹے پڑے ہوئے زلزلہ آیا اللہ کریم نے اُلْتَا مردار کروا دیا اللَّذِينَ قَذَّبُوا شُعِبًا وہ لوگ جو شعیب کو جتلا چکے تھے کَعَلَّمْ يَغْنَوْ فِيَا ایسے تھے کَعَلَّمْ يَغْنَوْ فِيَا گویا کہ وہ سرے سے یہاں اس خطے میں آبادی نہیں ہوئے تھے اللہ کریم نے فرمایا میں نے اِن کا ہی سے بجا دیا تھا کہ جیسا کہ یہاں کوئی شاہی نہیں کَعَلَّمْ يَغْنَوْ فِيَا گویا کہ وہ نہیں تھے وہاں اس طرح میں نے تا ستارات کر دیا اللَّذِينَ قَذَّبُوا شُعِبًا اور وہ لوگ جو جتلا چکے تھے شعیب علیہ السلام کو کَعَنُوْهُمُ الْخَاسِرِينَ انہوں نے تو شعیب والوں کو کہہ دیا یہ آیت نمبر نائنٹی میں دیکھیں آگے جو گزر گیا کہ لَئِنِتَّبَعْتُمْ شُعِبًا اگر آپ لوگوں نے شعیب کو فالو کر دیا اِنَّكُمْ اِذَلَّ خَاسِرُونَ تو آپ بہت بہت بڑے لاس میں چلے جاؤ گے تو اللہ کریم نے اس کا جواب دے دیا کہ الَّذِينَ قَذَّبُوا شُعِبًا وہ لوگ جو شعیب کو جھتلا چکے تھے کَعَنُوْ مُلْخَاسِرِينَ لاس والے تو وہی لوگ تھے وہ ویسے برکی مار رہے تھے ان سے اصل میں لاس میں تو وہ لوگ تھے فَتَوَلَّا حَنُمْ مُوْ مُوْرْ دیا شعیب علیہ السلام نے ان سے وقالا اور سے دیا یا قومیں او میری قوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ میں نے پہنچا دیا آپ لوگ کو اپنے پروردگار کے پیغاؤں وَنَسَاتُ لَكُمْ اور میں نے آپ کی خیر خواہی کی جتنا میں کر سکتا تھا فَكَيْفَ آسَا غَلَا قَوْمِ الْقَاثِرِينَ اب میں کس طرح غمکاتا رہوں ایک ایسی قوم پر جو کفر کرنے والے تھے ٹھیک ہے باڑ میں چلے جائیں بیڑا گھر کو اب میں کیا اب میں اس طرح کرتا ہوں کیا یہ بس تباہ ہو گئے بس ہو گئے تو ہو گئے اب کوئی انسان کے بچے تھوڑے تباہ ہو گئے فَكَيْفَ آسَا غَلَا قَوْمِ الْقَاثِرِينَ اس قسم کے لوگوں پر کوئی ہوتا ہے تو پیغمبر کے ساتھوں میں بہت بچ گئے ہوئے ہیں ہاں وہ تو بچتے ہیں وَمَارْتَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍ اور نہیں بجوایا ہم نے فِي قَرْيَةٍ کِسی بھی اللہ کے اور گاؤں میں مِنْ نَبِيٍ کوئی پیغمبر اب اللہ کریم فرماتا ہے کہ دیکھئے ایسا بھی میں نہیں کرتا کہ بس پہلے ہی دن جن لوگوں نے نہ کر دیا اور میں نے گھڑا بس کر دیا اللہ کریم فرماتا میں بول دین دیا رہتا رہتا ہوں لگام چھوڑ دیتا ہوں موکے دے رہتا ہوں موکے دے رہتا ہوں موکے دے رہتا ہوں کبھی کبھار ان کو تکلیب دے رہتا ہوں شاید تکلیب کے اساس پر ان کی اصلاح ہو جائے کبھی ان کو راحت دے رہتا ہوں تاکہ راحت کے ساتھ پر ان کی اطلاف ہو جائے یعنی کہ دیکھیں وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ اور نئی بھی جوائی آمنے فِي قَرْيَةٍ کسی بھی گاؤں رلا کے میں من نبی کوئی بھی پیغمبر اللہ خزنا آلام اگر ہم نے پکرا آلہا اس کے رہنے والوں کو بلباس آئے مالی مشکلات سے وَدْذَرَّائِ اور بدنی مشکلات سے لغلہ اس لئے کہ وہ لوگ يَذَّرَّعُونَ اللہ کے سامنے عاجزی شروع کرنے اور اللہ کے بندے بن جائیں کبھی آدمی مالدار ہوتا ہے تو باغی ہوتا ہے غربت آ جاتی ہے تو ٹھیک ساکھ بن جاتا ہے اللہ کریم فرماتے کہ میں نے ان کو مالی مشکلات میں پنسایا بدنی مشکلات میں کبھی پنسایا تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے لَعَلَّم يَذَّرَّعُونَ تاکہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کر جائیں تو میں پھر بھی معاف کرنے میں پھر بھی اَمَّا بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيْيَتِ پھر ہم نے تبدیلی لائے مکان السَّيْيَتِ الْحَسَنَتَا تَقْلِیف کے بجائے ہم نے انہیں راحت دے دی تکلیف کے بجائے ہم نے انہیں راحت دے دی اَتَّا غَفَو تَعَان کے وہ افرادی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے کثیر ہو گئے افرادی اعتبار سے بھی بڑھتے گئے اور مالی اعتبار سے بھی بڑھتے گئے اور انہوں نے کیا کہا دیکھئے مجھے انہوں نے کیا کہا وَقَالُو اور وہ کہتے گئے قَدْ مَسْتَ آبَا عَنَا الظَّرَّعُ وَسَّرَّعُ وہ جو تکلیف اتیمالی اور بدنی وہ ہمارے فور فادر کے لیے تھی ہمارا اور تکلیف کا پس نے کیا واسطہ وہ دن چلے گئے قَدْ مَسْتَ آبَا عَنَا اَدْوَرَّعُ چُو دیا تا اور تچ کر دیا تا ہمارے فور فادر کو ادْوَرَّعُ بَدْنِ تَكَالِفْ نَي وَسَّرَّعُ اور مالِ مصیبت نَي یعنی مینز کہ وہ ان تکالیف کے کوئی درس نہیں لے رہے تھے فاللہ کریم فرماتے ہیں کہ فاخذ نام بغتتن میں نے پکڑا پھر ان کو بغتتن آلہ فسدن فاخذ نام بغتتن میں نے پکڑا ان کو آلہ فسدن وَهُمْ لَا يَسْغُرُونَ اور اس لیے کہ انہیں احساس نہیں ہو رہا تھا نہ ان کو راحت کا احساس نہ ان کو مصیبت کا احساس آدمی جب سن بن جاتا ہے یا بن جاتا ہے سن بن جاتا ہے تو اسے یہ بھی پتہ نہیں کہ تکلیب کیوں آئی اور یہ بھی پتہ نہیں کہ راحت کیوں آئی کیونکہ اس کا سنس نہیں ہوتا تھا فَهُمْ لَا يَسْغُرُونَ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ سنس والے تھے نہیں وہ سنتے سنس نہ تھے وَلَوْ أَنَّ عَلَى الْقُرَى عَامَنُوا اور اگر عَلَى الْقُرَى گاؤںوں کے اور شاعروں کے رینے والے عَامَنُوا ایمان لے آتے وَتَّقَو اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے لَفَتَانَ عَلَيْمُ تو ہم کول دیتے ہیں ان کے اوپر برکات من السمائے برکات آسمان کی جانب سے والرد اور زمین کی جانب سے وَلَاكِنْ قَذَّبُوا لیکن وہ تو جسلا چکے تھے اللہ کے پیغام کو فَاخَذْنَا هُم بِمَا قَانُوا يَكْتِبُونَ ہم نے پکڑا ان کو ان کے قصب اور حمل کی وجہ سے اَفَامِنَ عَالُقُرَى اَنْيَاتِيَهُمْ بَاظُنَا اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایمان کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اب پچتاوے کیا جب چڑیاں چک گئی تھے اللہ کریم فرماتے ہیں موقع پر ان لوگوں نے ایمان نہیں لیا وہ ایمان لائیں گے جب عذاب ان کے دروازے پر پہنچ جائے that's not a time اَفَامِنَ عَالُقُرَى آیا ایمان لائیں گے عَالُقُرَى یہ شاروں والے اَنْيَاتِيَهُمْ بَاثُنَا اس وقت جب آ جائے ان کے پاس ہماری عذاب بیاتاً رات کے وقت وَهُمْ نائمون اور وہ سو رہے ہوں گے تو اس وقت پھر ایمان لائیں گے ایک تو جب سوتے ہوئے میں ان پہ عذاب لاؤں گا تو وہ تو جاننے سے پہلے ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ اگر اس وقت وہ ایمان لاتے بھی رہیں تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اَوَا اَمِنَا عَلُقُرَى اَیمَان لائیں گے شاروں والے اَنْيَاتِيَهُمْ بَاثُنَا کہ آ جائے ان کو اماری عذاب ذوحن ذوحن دن کے وقت وَهُمْ يَلْغَبُونَ اور وہ اپنے ڈراموں میں لگے ہوں گے کیونکہ عذاب دو لفتوں میں آتے ہیں جن کو یا رات تو رات کو لوگ سوتے ہیں جن کے وقت اپنے ڈراموں میں مجھگور ہوتے ہیں تو اللہ کریم فرما سنے کے رات کو سوتے میں آگیا وہ بھی ایمان لانے کا ٹائم نہیں اور اگر جن کو ڈراموں میں آگیا وہ بھی ایمان لانے کا ٹائم نہیں عذاب پہنچ گیا تو رسول پاک سے کہتا ہے یہ لوگ جو اتنی سرکشی کر رہے ہیں یہ بلکل بے خوف ہو چکے ہیں دے فیل نو اینی فیر دے فیل نو اینی ڈینجر رگارڈنی ڈیرکریڈ ڈیڈ افامنو مکر اللہ آیا بے خوف ہو چکے ہیں یہ اللہ کے عذاب سے فلا یامنو مکر اللہ بے خوف نہیں ہوتے اللہ کے عذاب سے اللہ القوم الخاسنون مگر وہ لوگ جو لاس میں اور خسارے میں ہوتے ہیں وہ بے خوف ہو جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسولی محمد وعالی واصحابہ جمعین اللہ ربنا الحمد بالقرآن العظیم اللہ مذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وذکرنا تلاوتا آنا اللہ لیل وانا النہار فاللہ خیر محافظ اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 96 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا اور اگر گرف میں لے لیا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے رہے اَفَأَمِنَ عَالُ الْقُرَى آمَنِوا وہ سوئے ہوئے ہوں اَوَأَمِنَ عَالُ الْقُرَى آمَنِوا ایمان لائیں گے قصبوں والے اَنْ يَا تِيَا اُمْبَا سُنَا کہ آجائے ان پر عذاب ہماری ذوحن دل کے وقت وَأَمْ يَلْغَبُونَ اس حالت میں کہ وہ مشغول ہوں گے دنیا کے ڈراموں میں اَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّه آیا جی لوگ بے خوف ہو چکے ہیں اللہ کے عذاب سے فَلَا يَعْمَنُ بَكْرَ اللَّه بے خوف نہیں ہوتے اللہ کے عذاب سے اِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِنُونَ مگر وہ لوگ جو خسران کے شکار ہو چکے ہیں تو جو لوگ اپنے کو لعب میں ڈال چکے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جاتے ہیں انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو آج کا سبق اس کے ساتھ ہی لگتا ہے اَوَلَمْ يَعْدِ لِلَّذِينَ کیا ظاہر نہیں ہو چکا لِلَّذِينَ اُن لوگوں پر یَرِسُونَ الْعَرْضَ جو مالک بن جاتے زمین کے مِمْبَادِ آلِحَ اُس زمین سابقہ زمین والوں کے بعد یعنی اُن لوگوں کے بعد میراق میں جو زمین ان کو مل جاتی ہے ایک قوم حلاق کیا جاتا ہے دوسری قوم آجاتی ہے اَلَّوْ نَشَاوْ کیا ان پہ یہ بات ظاہر نہیں ہو گئی اَلَّوْ نَشَاوْ کہ اگر ہم چاہتے اَصَبْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ اَصَبْنَا هُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ہم ان کو بھی گرف میں لے لیتے ان کے کردار کے وجہ سے کیا ابھی تک ہی بات ان پہ ظاہر نہیں ہو گئی کہ ہم نے سابقہ اقوام کا خاتمہ کر دیا اب ان کو مالک بنا دیا اگر ہم چاہتے تو فیل فور ان کو اپنی گرف میں لے لیتے تو انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے کہ ہم ان کو ڈیل دے رہے ہیں ہم ان کو موقع دے رہے ہیں وَنَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور ہم نَتْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ سٹیمپ لگا دیتے ہیں سیل لگا دیتے ہیں عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ لہٰذا وہ بات تو نہیں سنتے ان کے دلوں پر ہم نے سیل لگا دیا ہے کیونکہ وہ زبی بن چکے ہیں اناری بن چکے ہیں تِلْكَ الْقُرَىٰ اور يَئِ قَزْبِهِنَ قُسُ حَلَيْكَ مِنْ اَمْبَعَيَا کے بیان کرتے ہیں ہم آپ کے لئے مِنْ اَمْبَعَيَا ان قَزْبُونَ کے قِسْتے وَلَقَدْ جَاءَتُمْ رُسُلُمْ اور تاقیق آگئے تھے ان کے پاس ان کے رسول بِالبعیناتِ کلیر کٹ بیانات کے حوالے سے فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا پَسْنَحِ تَوْلُو لِيُؤْمِنُوا کے ایمان لائے کیوں بِمَا قَزْبُونَ قَبْلُوا اس لیے کہ پہلے سے تقزیب اور جُٹلانا ان کا وطیرہ بن چکا تھا بِمَا قَزْبُونَ قَبْلُوا اس لیے کہ پہلے سے جُٹلانا ان کا وطیرہ اور طریقہ بن چکا تھا قَزَالِكَ اسی طرح يَتْبَهُ اللَّهُ اسیل لگا دیتا ہے اللہ تعالی غَلَا قُلُوبِ الْكَافِرِينَ کافروں کے دلوں پر وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْسَرِهِمْ مِنْ غَادِلْ وَمَا وَجَدْنَا اور نہیں پایا ہم نے لِأَكْسَرِهِمْ ان کی مجارٹی کے لیے مِنْ غَادِلْ کوئی ایمان ان کی مجارٹی میں کوئی ایمان نہیں تھا وَمَا وَجَدْنَا اور ہم نے نہیں پایا لِأَكْسَرِهِمْ ان کی مجارٹی کے لیے مِنْ غَادِلْ کوئی ایمان وَإِمْ وَجَدْنَا اَكْسَرَهُمْ اور تاقیق ہم نے پا لیا تا اکسرہم ان کے مجارٹی کو لَفَاسِقِين بَدْمَاش اور فِسَق کرنے والے کہ ان کی مجارٹی وہ فِسَق کرنے والے فِسَق کا اصل معنی ہوتا ہے حدود کو فامال کرنا باؤنڈریز کو فامال کرنا تو باؤنڈریز کو ہمیشہ فامال کرتے ہیں بدمات لوگ نمبر دس جنہیں کہتے ہیں پاکستان کیا کہتے ہیں چوزیسا نمبر دس یا بستابے کے بدمات کہتے ہیں بستابے والے کانے میں ان کے لیے خصوصی صلح ہے خصوصی ٹارم ہے کیا بستابے بستابے والے وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِم مِنْ غَادِن اور ہم نے نہیں پایا تھا لِأَكْثَرِم ان کی مجاریٹی کے لیے مِنْ غَادِن کوئی ایمان وَإِمْ وَجَدْنَا اور تاقیق ہم نے پا لیا تھا لفاسقین اور تاقیق ہم نے ڈونڈ لیا تھا اکثر ہم ان کے مجاریٹی کو لفاسقین بدماش سُم مباس نام باد موسیٰ سُم مباس پھر بجوا دیا ہم نے مِنْ بَادِن ان کے بعد موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بے آیاتِ نا موجزات کے ساتھ بے آیاتِ نا اپنی نشانیوں کے ساتھ بے آیاتِ نا اپنی نشانیوں کے ساتھ فردت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نشانات کے ساتھ ساتھ نو موجزے بھی دیئے گئے تھے کتنے موجزے نو موجزے دیئے گئے تھے ایک عصوہ والا جو سانپ بن جادا دوسرا اس کے دست مبارک والا جو چمکیلہ نکل آیا تھا اور تیسرا فارسلنہ علیہم السوفان کہ اس کے قوم پر اس کے موجزے کے طور پر سرغونیوں پر سوفان آگیا والجرار اور پھر تھڑی دل آگئے والقمل اور پھر جو بالوں میں ہو جاتے ہیں یویں آگئیں اور پھر اس کے بعد مینڈکوں نے یلغار کر دیا اور پھر اس کے بعد اس کے کانے پینے وہ آٹومیٹکلی کلانسام اور کنوٹ ہو جاتے انٹو بلڈ اس کا خون بن جادا تو یہ ہو گئے ساتھ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مشاہدہ کر دیا کہ یہ لوگ انسان کے بچے نہیں بن رہے تو دو چیزوں کا اس نے سوال کر دیا ربنات میں صالح اموالیں کہ خدا و اندہ ان کے گوڑ اور سلور کو پتر بنا دیں تو ان کے خزانے وہ پتر بن گئے وشدد علا قلوبیں اور ان کے دلوں کو سیل کر دیں فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْعَلِيمُ تاکہ عذاب سے پہلے ہی ایمان نہ لاتے پیغمبر کا جب دل بر جاتا ہے تو وہ ایسی دعا کر جاتا ہے کہ بیڑا غرض کر دیتا ہے تو انس نے کہا خدا و اندہ گولڈ اور سلور کو پتر بنا دیں اور دلوں کو بھی پتر بنا دیں سیل کر دیں تاکہ یہ ایمان نہ لاتے عذاب سے پہلے اور عذاب کے وقت ایمان پھر مقبول نہیں ہوتی تو یہ نو موجودے حرطی موسیٰ علیہ السلام کو دے دئیے گئے تھے سم مباسنا ممبادیم پھر بجوا دیا تامنے ممبادیم ان اقوام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بے آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ الا فرغونا فرغون کے پاس وملئی اور اس کے سردھاروں کے پاس فظلمو بیا انہوں نے انکار کر دیا ان نشانیوں سے فنظر لہذا آپ دیکھ لیجئے کہ فکانہ غاقبت المفسدین کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا بنا آپ دیکھ لیں کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا بنا وقال موسیٰ علیہ السلام